نحمده و نصلی علی رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کے الحمدللہ سورہ کحف پندرویں سپارے کی آیت نمبر سکسٹی سے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے پہ بات شروع کی اللہ سبحانہ وتعالی نے اور اس قصے میں ہم سب کے لیے کیا نشانیاں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں آیت نمبر سکسٹی سے ری کیاپ کرتے ہوئے چلیں گے انشاءاللہ تلاوت سب کے لیے کیا سب کے لیے کیا سب کے لیے چاہتے ہیں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاحُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُوبَ پیچھے ہم نے اس صورت میں مختلف قصوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں بتایا اور اب ایک اور قصے کو شروع کر رہے ہیں اور اس قصے کے بارے میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میں نہیں جانتا یعنی میں ہی اپنے آپ کو سب سے بڑا میں اپنے آپ کو ہی سب سے بڑا عالم سمجھتا ہوں یعنی مجھے نہیں پتا کہ میرے سے بڑا بھی کوئی عالم ہو سکتا ہے تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سے کہا کہ وہ جائیں اور ایک ایسے بندے سے ملیں جو ان سے بھی زیادہ جانتا ہے پیچھے جتنی بھی چیزیں گزری جو سٹوریز ہم نے پڑھیں اس میں ایک سب سے پہلے حکومت اور جاہ اور منصب کا قصہ تھا پھر دوسرے میں دولت کا قصہ تھا کہ باغ ہے اس کے پاس بہت بڑا اور اس کو اپنے بے بہت گھومنڈ ہے اور اب یہ تیسرا قصہ جو ہے اس میں علم اگلی قصے بھی ہیں کچھ جس میں اختیارات اور اور چیزیں ہم دیکھیں گے اصل بات یہ ہے کہ صورت القحف انسان کو نعمتوں کو استعمال کرنے کی گھر سکھاتی ہے کہ ہر نعمت ایک آزمائش بھی ہے اور فتنہ بھی ہے اگر وہ آپ کو دینے والے کے قریب کر دے تو وہ آپ کے لئے بہت بڑی نعمت ہے وہ انعام ہے یعنی ہر وہ نعمت جو آپ کو ملی اگر دینے والے کے قریب کر رہی ہے تو وہ انعام ہے اور وہ اس سے دور کر رہی ہے تو وہ آپ کے لئے بہت بڑا فتنہ ہے آپ آزمائے جا چکے اب یہاں کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ و سالہ نے فرمایا کہ وہ جائیں اور اپنے سے بڑھ کر اس شخص سے ملے یعنی جس کے پاس ان سے بھی زیادہ علم ہے وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا پس جب وہ اس کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے اور وہ نکل کر اس طرح دریاؤں میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہو حد موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں نبی ہیں اور جب انہیں پتا چلا کہ کوئی شخص میرے سے بھی زیادہ علم والا ہے وہ شوک میں اس کے پاس چلے گئے اور آسانی سے نہیں بلکہ دریاؤں کے سفر کرتے ہوئے علم کا جو شوک ہے علم کو جو پانا ہے اس کے لیے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا صرف اپنی مطلوبہ جگہ پہ بیٹھ کے ہی یعنی علم حاصل کرنا کرنا بلکہ اس کے لیے کیا کرنا سفر باندھ لینا خواہ آپ علم کے کتنے ہی بڑے درجے پر کیوں نہ ہوں یہاں طالب علم کے لیے سفر کر کے جانے کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ جتنی طالب علم کے اندر علم کی لگن ہوگی محبت ہوگی وہ علم کی قدر کرنے والا ہوگا وہ ویسے ہی سفر کو اختیار کرے گا یعنی اتنے ہی لمبے سفر کو یہاں تک کہ وہ عالم بن جائے پھر بھی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تھا کہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ تو علم ہیں ہی آپ سے بڑا بھی کوئی ہے تو تب انہوں نے کہا کہ نہیں اور جب پتہ چلا تو سیکھنے کے لیے چل پڑے اس کا مطلب ایک اور بھی ہے کہ ہم کسی بھی مقام پر پہنچ جائیں اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہنا چاہیے تسلی سے بیٹھ جانا نہیں چاہیے کہ بہت آ گیا بہت پتہ چل گیا بہت اچھا لکھ سکتی ہوں بہت اچھا بول سکتی ہوں ہر بات کا جواب آتا ہے کسی بھی مقام پر پہنچ جائیں لیکن کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ سب اس سے زیادہ مجھے پتہ ہے سب اس سے زیادہ مجھے آتا ہے فوق کلی دی علمن علیم ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم میں ترقی کی دعا سکھائی گئی تھی نمک رب بزدنی علم اور ہم دیکھتے ہیں کہ سب ترقی آفتہ ممالک کیا ترقی آفتہ لوگ دنیا میں جتنے بھی لوگ زندگی میں کچھ نہ کچھ بڑا کام کر گئے کوئی بڑا نام کر گئے وہ ساری عمر سیکھتے رہے انہوں نے کبھی بھی ایک چیز پہ اقتفا نہیں کیا اور ایک جگہ پہ بھی نہیں کیا مختلف جگہوں سے مختلف استادوں سے مختلف طریقوں سے بڑے بڑے سفر کر کے کل ہم نے شہد کی وقی کی بات کی تھی وہ کیا کرتی تھی ایک پروڈکٹیو چیز بنانے کے لیے شہد کی مکھی کتنا سفر کرتی ہے ایک مکھی زندگی میں کتنا کتنے پچپن ہزار میل کچھ لینے کے لیے جاتی ہے نا ہماری تاریخ بھی ایسی مثالوں سے بھری ہوئی ہے جس میں لوگوں نے سالہ سال علم کے لیے سفر کیے اور وہ ایسے سفر نہیں تھے جیسے آج کے دور کے سفر ہوتے ہیں جیسے امام بخاری کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ سولہ سال تک سفر کرتے رہے بخاری کے لیے حدیثیں جمع کرتے رہے پھر ان کو ایک جگہ پہ لکھا اکٹھا کیا امام بخاری کے ایک ہزار اساتیزہ اکرام تھے کتنے ایک منٹ کے لیے خود سے پوچھیں اب تک میں نے کتنے لوگوں سے سکھا ہے اب تک کی زندگی میں میرے کتنے استاد ہیں میں نے کتنے سفر کیا ہے اسی طرح امام بخاری جابیر بن عبداللہ رضی اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جابیر بن عبداللہ نے عبداللہ بن انیس سے صرف ایک حدیث سیکھنے کے لیے پورے ایک مہینے کا سفر کیا تھا اور وہ سفر بھی کیسے تھے اونٹوں پہ خچروں پہ گھوڑوں پہ علم کا سفر سارے اسفار میں سے سب سے زیادہ خوبصورت ہے اگر اخلاص نیت کے ساتھ کوئی اختیار کرتا ہے اور اس کو اس بات کا احساس ہے کہ جو میں پانے جا رہا ہوں وہ اس دنیا کی سب سے قیمتی مطا ہے علم شعور کی منازل طے کرنے کے لیے آپ میں سے بھی کچھ لوگ آتے ہوں گے کوئی چونٹی منٹ کا سفر کر کے کوئی گھنٹے کا میں بھی اس سوکت یہاں پہ جو موجود ہیں لوگ ان میں سے کتنے لوگ انہیں لگتا ہے کہ میں کافی دور سے آتی ہوں ہنریس کیچی کہاں کہاں سے آتی ہوں اچھا ماشاءاللہ کتنی دیر کا سفر ہے آپ اچھا چھیک ہے دو گھنٹے کا سفر کر کے آتی ہیں ماشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے لیکن جب سیکھ کے یہاں سے جاتے ہیں اور آنے کے لیے جو پھر ایک ایک سائچمنٹ ہوتی ہے اور آپ کی جو نیت اور اخلاص ہوتا ہے اور جو محنت ہوتی ہے اور اس کے پیچھے پوری تیاری ہوتی ہے اور اپنے کاموں کو پیچھے کر کے اور ایک پورے بیک گراؤنڈ کے ساتھ نکلنا تو پھر سیکھی ہوئی چیزوں کی قدر بھی ہوتی ہے عمل کرنے کا شوک بھی بڑھتا ہے یاد رکھئے سفر وسیلہ زفر بھی ہے سنے کبھی سنے نا سفر وسیلہ زفر زفر کس کو کہتے ہیں کامیابی اور علم کے لیے سفر تو پھر علم کا راستہ جنت کا سفر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حصول علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں اب انہوں نے کیا کیا کہ سفر پر جاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگر یوشہ بن نون کو بھی ساتھ لے لیا دونوں سفر کر رہے ہیں اور دونوں سفر کرتے گھرتے نکل گئے اور مچھلی کیس طرح سے دریا میں نکل گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہو آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا لاؤ ہمارا ناشتہ آج کے سفر میں تو ہم دوری طرح تھک گئے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سفر آپ کو تھکا بھی دیتا ہے تو انسان اس کا اظہار بھی کر دیتا ہے کوئی بات نہیں خادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر کرنا آپ سے بھول گیا مچھلی تو عجیب و غریب طریقے سے نکل کر دریار میں چلی گئی استاد شاگرد اکٹھے سفر کر رہے ہیں علم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں استاد کو یہ نہیں ہے کہ میرے شاگرد کو یہ ہوگا کہ مجھے نہیں پتا اس کو بھی ساتھ لیا ہے اور شاگرد ساتھ اپنے سفر میں اپنے استاد کی خدمت کا بھی دھیان رکھ رہے ہیں یاد دہانی کرا رہے ہیں اور کیسا شفقت کا اور محبت کا اور احترام کا تعلق ہے اور کتنی ہمبلنس ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تھک گیا ہوں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے شیطان نے بھولوا دیا ہے اور مچھلی واپس دریا میں چلی گئی ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی چنانچہ وہ دونوں اپنے نقشے قدم پر پھر واپس ہوئے واپس پلٹے یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف سے ہی ہوگا کہ یہ مچھلی ساتھ لے کر چلے تھے ایک نشانی کے طور پر کہ جہاں یہ زندہ ہو جائے گی یا رہے کسی باسکٹ وغیرہ ہمیں لے کے گئے ہوں گے یا کہیں پہ تو جہاں یہ زندہ ہو جائے گی اس جگہ پر وہی جگہ ہوگی تمہاری جہاں خزر علیہ السلام نے ملنا ہوگا ان سے لیکن ہوا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سو گئے اور جو ان کے شاگر تھے وہ ان کو بتانا بھول گئے اور کافی آگے نکل گئے مچھلی دریا میں چلی گئی تو واپس اس کو ڈھونڈنے کے لئے اس مقام کو واپس پلٹے وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں اسے ایک بندے کو پایا اس مقام پہ واپس آئے جہاں پہ مچھلی نکل کے دریا میں چلی گئی تھی ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی خاص رحمت سے اسے خاص علم دیا تھا یہ بندہ کون تھا خزر علیہ السلام ان کی اصل حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے کوئی بندہ انسانی تھا یا جن تھا یا کوئی فرشتہ تھا بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی کے بندوں میں سے ایک بندہ تھا اس کی تفصیلات ہمیں نہیں ملتی تو ہم اپنے مقصد کو فوکس میں رکھیں گے کہ کوئی ایک بندہ تھا جس سے ملاقات کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اور بقاعدہ انہوں نے سفر کیا ملے ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اسی دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے تو بعض اوقات کچھ بڑا سیکھنے کے لئے انسان کو اس داتوں کی صحبت چاہی ہوتی ہے یعنی سارا علم کتابوں سے نہیں ملتا ساتھ چاہیے ہوتا ہے اور یاد رکھئے علم آپ کو کتابوں سے مل جائے گا لیکن حکمت آپ کو صحبت دیتی ہے ڈیلنگ سکھاتی ہے ساتھ رہنا ساتھ سفر کرنا ساتھ معاملات کرنا ٹھیک ہے یعنی اگر آپ استاد سے روشت لینا چاہتے ہیں یہ علم کی بات نہیں ہے روشت کی بات ہے یعنی حکمت وارا علم رہنمائی والا پریکٹیکل وارک بھی ساتھ ہو رہا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ کیا آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ رہے ہیں قال اِنَّكَ لَن تَسْتَتِيَ مَعِيَ سَبْرَا سبحان اللہ انہوں نے جواب دیا آپ میرے ساتھ اس سفر میں صبر نہیں کر سکتے ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کی آجزی دیکھئے اگر ہمیں کسی سے کچھ پوچھنا ہی پڑھ رہا ہو تو کیا سیدھا سیدھا پوچھ لیتے ہیں کہ مجھے نہیں آتا بتا دیں بعض اوقات درمیان میں دو تین جملے ضرور چھوڑ دیتے ہیں وہ یہ ہو گیا تھا دراصل سکیپ ہو گیا وہ میں تھرہا ادھر ہو گئی آپ نے کیا لکھا وہ زرہ دکھائیے گا اتنا سا پوچھنا بھی کیا آپ محسوس کر رہے ہوتے ہیں شان میں کمی ہو جائے گی سامنے والا کہے گا کہ اس کو پتا ہی نہیں ہے اس کے پرابر نوٹس نہیں ہیں پیغمبر ہے اور اتنے ہنبل ہیں آجزی سے کہہ رہے ہیں آپ مجھے سکھائیں گے اور وہ صاف صاف جواب دے رہے ہیں کہ آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے سبحان اللہ کیونکہ معلم کو طالب علم کی سعوبتوں کا مشکتوں کا اندازہ ہوتا ہے علم کا سفر سبر کا سفر ہے چھیک ہے بہت سارے لوگ ایکسائیٹیڈ ہوتے ہیں جب کوئی کوئی ایڈمیشن کوئی کلاسز نیو سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو کہ ہم نے یہ کرنا ہے یہ پڑھنا ہے جب تھوڑا سا روٹین ٹف ہوتی ہے یا ریگولر ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں چھوڑ بیٹھتے ہیں تو انہوں نے کیا کہا تو میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے لیسے آم کا درخت ہوتے ہیں تو اس پر جب بور لگتا ہے تو آپ نے دیکھو گا بہت زیادہ بور لگتا ہے بھر جاتا ہے آم کا درخت تو جتنا بور لگا ہوتا ہے کیا اتنے درخت پر آم لگتے ہیں نہیں لگتے کیوں کیونکہ وہ بور جو اس کے اوپر لگا ہوتا ہے اس میں سے جو سبر اور استقامت کے ساتھ درخت کے ساتھ چمٹا رہتا ہے وہی دھوک برداشت کرتا ہے آندھیاں برداشت کرتا ہے موسم کی صعوبتیں اٹھاتا ہے پکتا ہے لو چلتی ہے گرم ہوایں اس کو اندر سے میٹھا کرتی ہیں سبحان اللہ پھر جا کے وہ خوشبودار ہوتا ہے اس کے رنگ بدل جاتے ہیں کتنے رنگ بدلتے ہیں کتنے سائز چینج کرتے ہیں کتنے ٹیس چینج کرتے ہیں درمیان سے کچھ آپ آمو دار لیں تو کیا ہوتے ہیں میٹھے ہوتے ہیں کھٹے ہوتے ہیں وہ کسی اور کام آتے ہیں سبحان اللہ ایک بہترین مثال ہے اس چیز کہ کسی بھی کام کو آپ جب شروع کرتے ہیں تو آپ کو اس میں استقامت اور ہمت تکھانی ہوتی ہے برداشت کرنا ہوتا ہے تو انہوں نے کیا کہا آپ صبر نہیں کر سکتے بڑے مقام تک پہنچنے کے لیے بڑی منزلوں کو پانے کے لیے آپ کو بڑے بڑے سفر کرنے ہوں گے بڑا صبر کرنا ہوگا بڑی محنت کرنی ہوگی مثلا آپ پھولوں کی پنیری لگاتے ہیں اگر تو سیزنل ہوتے ہیں وہ فوراں فوراں آپ کو پھول دیتے ہیں لیکن اسی سیزن میں مہینہ ڈیٹ کے اندر ابھی سپرنگ گزری ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا ابھی ایک ماہ بعد دیکھئے گا سارے وہ پھول خود بخود ختم ہو جاتے ہیں لیکن ایک وقت پہ کسے لگتے ہیں ہر طرف بہار لیکن اگر آپ کوئی درخت لگائیں جس سے آپ سایہ بھی چاہتے ہوں سالہہ سال نسل در نسل اس سے فائدہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ اتنے جلدی ریزلٹ دیتے ہیں نہیں دیتے آپ کو ان کے ساتھ کڑی محنت کرنی ہوتی ہیں تو اگر آپ کو پھلدار درخت بننا ہے تو علم کی راہ میں صبر اختیار کرنا ہے تو انہوں نے بھی انہیں معذور سمجھا اور کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے اور ساتھ کہا جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کیسے کر سکتے ہیں یعنی ان کو معذور سمجھا موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا two qualities of good student آپ کو دو چیزیں تھام کے رکھنی ہیں اپنے اندر لازمی پیدا کرنی ہے ہمیشہ ان پر ثابت قدم رہنا ہے خود کو اس پر ثابت قدم رکھنا ہے صابرن ولا اعصی لکا امرو صبر اور فرما برداری صبر اور ایک اچھی اچھے student کی دو صفات استاد اس کے بارے میں جو بھی فیصلہ کر رہا ہے کوئی بھی معاملہ کر رہا ہے اور اس کی حکمت اس کو سمجھ نہیں بھی آ رہی تو وہاں وہ خود کو پوزیٹیو رکھتے ہوئے استاد کی خیرخواہی پر یقین رکھتے ہوئے صبر کرے گا بدکمان نہیں ہو جائے گا تو انہوں نے کیا فرمایا آپ مجھے سابیر پائیں گے اور کیا کریں گے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا جیسے کہیں گے ویسے ویسے کروں گا تنگ نہیں کروں گا پس آپ ساتھ رہنے دیں مجھے ساتھ لے جائیں ساتھ رکھیں آج ہم اپنے استادوں کے آگے ایسے ہمبل ہوتے ہیں پیغمبر ہے یہ بات آپ بار بار اپنے ذہن میں رکھئے گا ہم سب کو یاد ہونی چاہیے کہ پیغمبر ہے وقت ہے پیغمبر ہے وقت ہے اور خود کوئی کورا کاغذ نہیں ہے عالم ہے بہت کچھ جانتے بھی ہیں اس کے باوجود اتنی تڑپ اتنی لگن اتنی مستقل مزاجی اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں درمیان میں بار بار باتیں نہیں کرنی موسیٰ علیہ السلام بڑے ایکسائیٹیڈ ہیں ایک استاد اور شاگرد کی بیچ میں جو ریلیشنشپ ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے اگر شاگرد استاد کی بات نہیں مانے گا تو وہ کچھ نہیں سیکھ سکے گا اور اگر ہر اپنے بنائے وے رول پہ جو استاد نے شاگرد کے لیے بنایا ہے وہ اس سے سوال جواب ہی کرتا رہے گا وہ نے کہا کہ نہیں میں کچھ نہیں پوچھوں گا میں صبر کروں گا کوئی اتراز نہیں کروں گا تو وہ نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میرے سے کوئی بات نہ کرنا کل کو مجھے کچھ نہ کہنا جو کرنا ہو خاموشی سے کرنا پڑے گا پھر اگر استاد اپنے شاگرد کو کہے کہ ٹھیک ہے ٹین ٹائم پڑھے ہیں فائف ٹائم پڑھے ہیں اور اس پہ اترازات شروع ہو جائے پھر اتنا کریں ہی نہ تو پھر وہ رزلٹ تو نہیں آئے گا نا فرک پڑے گا کی نہیں پڑے گا تابیداری فرق ڈالتی ہے تابیداری فرق ڈالتی ہے یہ بتائیے ڈال دیتی ہے بالکل اولاد میں بھی تابیداری فرق ڈالتی ہے جو بچے اپنی ماں کے سامنے ہمبل ہوتے ہیں اور جلدی بات ماننے والی طبیعت رکھتے ہیں وہ زندگی میں کم سفر کرتے ہیں مطلب کم مشکلات اٹھاتے ہیں وہ جلدی نکل جاتے ہیں کسی بھی مشکل سے اسی طرح جو شاگیرد ہے وہ اگر استاد کے سامنے تابیداری کے ساتھ اور حسن زن کے ساتھ چلتا رہتا ہے جلدی اچھا ریزل دینے لگتا ہے تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں سبحان اللہ فان تلقا اب وہ دونوں روانہ ہوئے یہ واقعہ ہمیں استاد اور شاگیرد کے تعلق کے بارے میں اور علم کے سفر کے بارے میں بہت کچھ سکھائے گا یہ دونوں چلے استاد اور شاگیرد جا رہے ہیں اور ساتھ جس سے سیکھنے کے لیے آئے ہیں وہ بھی ساتھ ہیں یعنی وہ معلوم بھی ساتھ ہیں یہاں تک کہ وہ کشتی میں سوار ہو گئے اچھا یہ کیسی ٹریننگ ہے جو دریائی سفر میں ہو رہی ہے بعض اوقات پوزیشن چینج کرنا ہی ہمارے لیے مشکل لگتا ہے کہتے ہیں اس روم سے اٹھ کے اس روم میں چلے جائیں اس ہال کو فری کر دیں آج کلاس یہاں نہیں وہاں ہوگی مشکل میں پڑ جاتے ہیں ایک تو شفلنگ ہوتی رہتی ہے ہر وقت یہ بڑا مسئلہ ہے سفر اور وہ بھی دریاؤں کے سفر پر نکل گئے ہیں اچھا کشتی میں سوار ہوئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا سوراک کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبھو دیں یہ تو بڑی سخت حرکت کر ڈالیا آپ نے اس نے کہا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے سبر نہیں کر سکتے کہ بہرحال علم کا راستہ سبر کا راستہ ہے استاد کی بات ماننی ضروری ہے بعض اوقات انسان کو ان حکمتوں کا اندازہ نہیں ہوتا جس کے تحت استاد کوئی نہ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں کوئی رولز ریگولیشنز دے رہے ہوتے ہیں کوئی اصول و قواعد بتا رہے ہوتے ہیں بنا رہے ہوتے ہیں کہ اس میں حکمت کیا ہے اور یہ صرف دینی علم میں نہیں ولکہ دنیاوی علم میں بھی ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ مثلاً کسی کالیج یا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں جو رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں وہاں فالو کرتے ہیں یا ہر رول پہ کوئی نہ کوئی ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں یہ کیوں ہے نہیں جو سٹوڈنٹس جس طرح ہوتے ہیں ان کا دھیان پر پڑھنے کی طرف ہوتے ہیں وہ پھر اپنے پروفیسر سے اپنے ٹیچر سے سیکھ پاتے ہیں وہ نیگیٹیو مائنڈ سٹ کی طرف چلے جاتے ہیں ہاں وقت سٹرائک اور اگینسٹ استادوں کی نظروں میں پھر کیسے رہ جاتے ہیں لمبا سبر اور لمبا سفر علم کے راستے میں علم کے سفر میں لمبا سبر لکھئے علم کے سفر میں لمبا خاموش سبر ریکوائرڈ ہے کرنا ہوگا آپ کو حتیٰ کہ آپ اس پوزیشن پہ آئیں کہ آپ کے سامنے وہ چیزیں کھلتی جائیں کہ ان میں حکمت کیا تھی ایک ڈگری چاہیے ہوتی ہے کتنے سال لگاتے ہم مہنت اور سبر کے لگاتے ہیں کی نہیں ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کو ایک لمبی جیدو جاہد کرنی ہوتی ہے کوئی بھی ایسی پوزٹ کوئی بھی ایسی ڈگری لینے کے لیے کچھ سیکھ روٹی بنانا نہیں نہیں سیکھتے ہیں ہاتھ جلتے ہیں بار بار طوی پر لگتے ہیں کی نہیں لگ جاتے ہیں ہنڈیا بنانا سیکھتے ہیں تو بھی کتنی باتیں سننی پٹی ہیں نمک زیادہ کر دیا ہے پانی کم کرو بہت زیادہ پانی ڈال دیا ہے بہت زیادہ گل گیا ہے تنکیت برداشت کرنی ہوتی ہے سبر سے اپنا کام کیا سامنے پیش کرنا ہوتا ہے اور دل بڑا کر کے اس پہ ریمارکس لینے پڑتے ہیں ہر طرح کی فیڈبیک کو ویلکم کرنا ہوتا ہے سارے مرحلے سیکھنے کے دور میں آتے ہیں جو علم کے لیے سنجیدہ ہوتا ہے صرف وہی کانٹینیو رکھ پاتا ہے وہی پکاوا آم بنتا ہے ورنہ موسموں کے تھپیڑے تنکید فیڈبیکس آپ کو ہلا دیتے ہیں جمع جو رہتا ہے وہی جس کے اندر واقعی علم کی محبت ہو کچھ بننے کا جنون ہو شوک ہو وہ وہاں پہنچنا ہے مجھے راستے میں کچھ بھی آئے اور انتہائی احترام عدب اور خیرخواہی کے ساتھ اپنے سینئرز اپنے استاد اپنے معلمین کے بارے میں معاملہ رکھنا یعنی پوزیٹیو رہنا اب ان کے ساتھ کیا ہوا انہوں نے کہہ دیا کہ آپ نے اس طرح سے کشتی میں سراغ کر دیا اب کشتی میں سراغ کا مطلب کیا ہوتا ہے کیا مطلب ہے کہ کشتی اب ڈوب جائے گی بزاہر تو کام باقی مشکل تھا نا کہ یہ کیا کیا کشتی میں سراغ کر دیا آپ نے دو بڑی سخت حرکت کر ڈالی تو سٹوڈنٹس باز اوقات بڑے وعدے وعدے کر کے کہ آپ نہیں کریں گے پھر وہی حرکتیں کر لیتے ہیں انہوں نے کہا میں نے تم سے نہ کہا تو تم میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے آنسر نہیں دیا بس پرامیس یاد دلایا پھر وہی بات موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے میرے معاملے میں آپ سختی سے کام نہ لیں پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر بول پڑے آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا یہ کام تو آپ نے بہت ہی بورا کیا اس نے کہا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے بعض اوقات آپ کو استاد کا کوئی حکم کوئی عمل کوئی بات قتل جتنا مشکل لگے گا کہ تو بہت ہی غلط حرکت ہے آپ نہیں جانتے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے آپ کو استاد کا دامن بارحال تھامے رکھنا ہے یہ حصول علم کے لیے پہلی شرط ہے سابرمولا اعصی لکا امرو اچھا بعض اوقات سبر کر لیتے ہیں لیکن فرما برداری نہیں دکھاتے یعنی چپ تو ہو جائیں گے لیکن کریں گے اپنی مرضی یہ چیزیں بھی کرتے ہیں کس 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 کو یاد ہے یہ کام کیے میں ٹھیک ہے ابھی چپ کر کے ہاں کر دیتے ہیں بعد میں دیکھ لیں گے خودی یہ دو صفات صبر اور کیونکہ صبر جب آپ کرتے ہیں جب آپ نے آپ کو روک کے رکھتے ہیں تو وہ اس روکنے کے پیچھے جو آپ کی تھوٹ ہونی چاہیے جو آپ کا کونسپٹ ہونا چاہیے وہ یہ کہ اس میں کوئی خیار ہے مجھے یہاں پہ خاموشی اختیار کرنی ہے یہ نہیں کہ آپ صبر کر رہے ہیں اگینسٹ ہو کے یہ کسی اچھے شاگرد کی نشانی نہیں ہے اب اتنا بڑا کام ان کو لگا کے قتل ہی کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں تین دفعہ ہو گیا بس بار بار بول رہے ہیں بیچ میں لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عزر بل گیا اگر اب میں اپنے آپ کو خود ہی کہہ رہا ہوں کہ اگر اب میں نے ایسے کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا لیکن آپ معاف کر دیں اگر استاد ہمیں ایک سے زیادہ مرتبہ کچھ کہہ دے تو ہم اس کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں خود کو ہم ہم اس چیز پہ نہ رہیں کہ استاد اپنے پیٹرن کو چینج کریں یہ آپ کے سیکھنے کے عمل میں بہت بڑی رکاوٹ ہے کیونکہ یہ نشان ہی ہے اس چیز کی کہ جتنی ریکوائر چاہیے جتنی ضرورت ہے ہمبلنس اتنی نہیں ہے اسی لئے کام خراب ہے اسی لئے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں اسی لئے وہ نہیں پاس سکتے جو لینے آئے ہیں جو لینے نکلے ہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا جو ہمیں اپنی پسند کے یا ہمارے حالات کے حساب سے یا جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے لئے آسان ہے اس چیز کو تو ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور جہاں ہمارے کسی ذاتیات پہ یا کسی بھی حوالے سے ضد پڑھ رہی ہو وہاں ہم مکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں یاد رکھئے کسی مقام کو پا لینا اور وہ بھی علم کے راستے میں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے ہر منصب ہر مقام ہر منزل کی ایک قیمت ہے اور علم کے سفر میں جو بڑی بڑی منزلیں اللہ سبحانہ و سالہ نے رکھی ہیں اس کی قیمت آپ کا آپ کا اندر ہے آپ کے اندر کا ہمبلنس ہے آجزی اور انکساری ہے جو آپ میں صبر بھی پیدا کرے گی اور اطاعت پہ بھی رکھے گی اب انہوں نے کیا کیا پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا مگر انہوں نے ان دونوں کی زیافت سے انکار کر دیا وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو بالکل گرہ چاہتی تھی گرنے والی تھی اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی عجرت لے سکتے تھے پھر بول پڑے تو بعض اوقات شوک اور بے سبری دونوں چیزیں کٹھی ہو جاتی ہیں ایک کے اندر شوک اور بے سبری تو شوک کو بے سبری سے ریپلیس کیچیے تاکہ سفر آسان ہو جائے سبر آسان ہو جائے سیکھنا آسان ہو جائے اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم سبر نہ کر سکے کافی لمبا سفر کیا ساتھ کوئی ایک دو گھنٹے کی بات نہیں ہوگی آبویسلی تین واقعات ایسے پیش آئے تو استاد کو بھی اپنے شاگر کو یا سینئر کو اپنے جونئرز کو اتنی سپیس دینی چاہیے کہ انہیں اچھی طرح پرکھ لیں کہ کتنی کپیسٹی ہے اس کے اندر کہاں تک ساتھ چلتا ہے فوراں پہلی دفع میں یہ نہیں کہا کے بس ہو گئی ہے یہاں تک کہ اس مقام کو پہنچیں کہ جہاں وہ اب حکمت کو سمجھنے کی قابل ہو جائیں یا پھر آگے چلنا دشوار ہے مزید ساتھ نہیں رکھا جا سکتا پھر انہوں نے ان کو بتایا کہ ہوا کیا تھا اسل میں کیوں کہا گیا آپ کو ایسے یا کیوں یہ ایسے کیا گیا اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کیا کرتے تھے لِمَسَاقِينَ فَأَرَدْتُ أَنْعِبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكِ يَأَكُخُزُكُلَّهَ سَفِينَةٍ غَصْبًا میں نے چاہا کہ اسے عابدار کر دوں کیونکہ وہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ آ رہا تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا تو مسکین کون ہوتا ہے جس کے پاس ہو لیکن اناف نہ ہو ہو مگر پوری نہ پڑتی ہو اس کو مسکین کہتے ہیں اب یہاں سے میں یہ بھی پتا جال رہا ہے کہ بعض اوقات استاد ان چیزوں کو دیکھ پا رہے ہوتے ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ پاتے وہ وہاں تک جج کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا اور وہ اس کل کو دیکھ کے ایک فیصلہ لے رہے ہوتے ہیں اور ہماری جوز پہ نظر ہوتی ہے اب انہوں نے کیا کہا کہ وہ کشتی آگے ایسے علاقے میں جا رہی تھی جس کا حاکم بڑا ظالم تھا وہ ان سے کشتی چھین لیتا تو بڑے نقصان سے بچانے کے لیے انہوں نے کیا کیا اس کا چھوٹا نقصان کر دیا کہ جب کشتی آئیب دار ہوگی تو بادشاہ نہیں ان سے چھینے گا تو اس کی ریپیر ہو جائے گی بعد میں سیٹ ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ کو فیصلے سمجھنا آئیں اپنے بڑوں کے تو کبھی بھی بدگمان نہ ہو کبھی میں آپ لوگوں کو نصیحت کرتی ہوں اپنے بڑوں سے بدگمان نہ ہو یہ بدبختی کے سفر پہلا قدم ہے کہ آپ اپنے بڑوں سے بدگمان ہو جائے چاہے وہ استاد ہیں چاہے وہ آپ کی سکھانے والے ہیں چاہے وہ آپ کی سینئرز ہیں چاہے وہ آپ کی والدین ہیں وہ آپ کے قوام ہیں وہ آپ کی امیر ہیں کبھی بدگمان نہ ہمیشہ پوزیٹیو رہے ہیں رہا وہ لڑکا جو اس کے والدین کہ اس کے والدین مومن تھے ہمیں اندیشہ تھا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا اس لیے ہم نے چاہا کہ اس کے بدلے ان کا رب ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلح رحمی کی بھی زیادہ توقع کی جائے تو انہوں نے کشتی میں سرک کر دیا یا بچے کو قتل کر دیا بعض اوقات زندگی میں ایسے نقصان ہو جاتے ہیں جو انسان کی سمجھ اور اس کی حکمت اور اس کی مسئلہت یعنی ان کی سامنے نہیں ہوتی انسان پریشان ہو جاتا ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی وہ چیز دکھا رہے ہوتے ہیں جو ہم اس وقت دیکھ نہیں رہے یا اللہ کو پتا ہوتا ہے اس حکمت کا جو ہمارے سامنے نہیں ہوتی اللہ سبحانہ وتعالی کی حسن تدبیر جس کی حکمت ہمارے سامنے نہیں ہے بظاہر وہ تکلیف دے ہے لیکن باطن میں وہ اللہ کی رحمت ہے اسی لئے مومن کے لئے اللہ کی تقدیر اس کی خواہش پر فوقیت رکھتی ہے مومن کے لئے اللہ کی جو تقدیر ہے وہ مومن کی خواہش جو ہے اس سے بہتر ہوتی ہے یعنی کچھ چیزیں ہماری خواہشات ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ہمارا مقدر ہوتی ہیں ان دونوں میں سے ہم خواہشات کی طرف جھکتے ہیں لیکن مقدر ہمارے لئے زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے لکھا ہوتا ہے ہمارے لئے مثلاً ایک عورت پریگنٹ ہوتی ہے وہ دعائیں کرتی ہے اپنی کیر کرتی ہے اپنے آنے والے بچے کی صحت کے لئے دعا کر رہی ہے سارا احتمام کر رہی ہے اس کے لئے بہت سی امیدیں لگائے بیٹھی ہیں بہت سے خواب دیکھ رہی ہے ایسا ہوگا ویسا ہوگا تو یوں کروں گی اس کے ساتھ ایسا کروں گی یوں پڑھاؤں گی جب بچہ بیدا ہوتا ہے تو وہ پھر یا تو بیمار ہوتا ہے یا معذور ہوتا ہے کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ میں تو اتنی دعائیں کی تھی اللہ کو اس حکمت کا پتہ ہے جو ہم نہیں جانتے تو کڑا وقت ہے مسئیبت کا وقت ہے پریشانی کا وقت ہے یہ آسان نہیں ہوتا کہ انسان کو حکمت پتہ نہ ہو لیکن پھر بھی اس پر وہ صرف اپنے رب کی رضا کے لئے شکر اور صبر پڑتا رہے بہت دفعہ ہمارے کام ہماری دعاوں کی برعکس ہو جاتے ہیں ہم جن چیزوں سے محبت کرتے ہیں وہ میں نہیں مل پاتی جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ہم نہیں پا رہے ہوتے قطادہ کہتے ہیں جب یہ لڑکا پیدا ہوا تھا تو اس کے والدین بہت خوش تھے جب وہ قتل ہوا تو بہت غمگین ہو گئے لیکن حکمت کیا تھی اگر یہ لڑکا زندہ رہتا تو والدین تباہ ہو جاتے اب اللہ سبحانہ وتعالی کو زیادہ پتہ تھا بہرحال وہ تو ایک ٹریننگ بھی تھی مسئل اسلام کے سامنے ایک ڈیمو بھی تھا اس میں کوئی حکمتیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے ساتھ جوڑی لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے کیونکہ مومن کے لئے اللہ کی تقدیر جسے وہ ناپسند کرتا ہے بعض اوقات ہمارا بہت دل گھٹتا ہے کہ ایسے کیوں ہو رہے بندہ کچھ اور لینا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ کا فیصلہ زیادہ بہتر ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بچے کو خیزر علیہ السلام نے قتل کیا تھا وہ کافر پیدا ہوا وہ زندہ رہتا تو اپنے والدین کو سرکشی اور کفر پر مجبور کر دیتا تو ماں باپ کا ایمان چلا جاتا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا ماں باپ اپنی جگہ پہ متقی پرہیزگار ہوتا ہے لیکن جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کی باتوں ان کی خواہشوں اور ان کی چیزوں کے مطابق والدین اپنی پرہیزگاری بھی چھوڑ ویٹھتے ہیں ان کی خوشتودی میں تو بارحال عبادہ بن سامت رضی اللہ کہتے ہیں ایک آدمی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہنے لگا اللہ کے نبی کونسا عمل افضل ہے آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا اس کی تصدیق کرنا اس کے راستے میں جہاد کرنا اس نے کہا اللہ کے رسول میں تو اس سے آسان عمل چاہتا ہوں یعنی یہ لیے تو یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں میرے میں اتنی حمد نہیں ہے آپ نے فرمایا عفو درگزر کرنا سبر کرنا اس نے پھر کہا اللہ کے رسول میرا ارادہ تو اس سے بھی زیادہ آسان عمل کا ہے آپ نے فرمایا اللہ تمہارے بارے میں جو فیصلہ کر دے اس پر اللہ تبارک و تعالی کو الزام نہ دینا زندگی میں کچھ بھی پیش آ جائے یہی سوچنا کہ اس میں کوئی خیر ہوگی میرے رب نے مجھ پر ظلم نہیں کیا اس میں کوئی حکمت ہے رضی تو باللہ کہنا تو جب دل پریشان ہو جب بظاہر زندگی کے فیصلوں کی سمجھ نہ آ رہی ہو سب کچھ اپنی خواہشات کے اگینس لگے دعاوں کے مترادف کچھ نہ مل رہا ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی سے راضی رہنا کہ میں اپنے رب سے راضی ہوں مجھے کوئی اعتراض نہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی بھی اس شخص کا دل رضا سے بھر دے گا اور قیامت کے دن اس سے راضی ہو جائے گا اب انہوں نے کیا کہا کہ اس لیے میں نے اس کو قتل کیا تھا اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں اس دیوار کے نیچے ان بچوں کیلئے خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالگ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا میں نے کچھ بھی اپنے اختیار سے نہیں کیا یہ ہے نا علم رشد یہ سب اللہ کی رحمت سے ہوا میں کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہوں کہ بس نظر پڑتے ہی مجھے کاموں کی حکمتیں پتہ چلنے شروع ہو جاتی ہیں اور میں اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کرتا ہوں اور بڑے درست فیصلے کرتا ہوں نہیں سارا کریڈٹ کس کو دے رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کو دے رہے ہیں کہ اے اللہ کے احکام تھے میرے پاس آئے تھے میں تو انہی کی پیر بھی کر رہا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں شریع احکامات جو پیغمبروں کو وہی کے ذریعے دیے جاتے ہیں قرآن کی شکل میں حدیث کی شکل میں ٹھیک ہے اور دوسری ہوتے ہیں کونی احکامات تکوینی احکامات جو کائنات سے متعلق ہوتے ہیں اس کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فرشتے مقرر کیے میں ہیں کہ جن کے ذریعے وہ ان احکامات کی تعمیل کرواتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لئے خضر علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں یہ سارے کام کر رہے تھے تو انہیں بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے حالانکہ اس طرح کے بہت سے کام فرشتے وقت کر رہے ہوتے ہیں کسی کی جان لے رہے ہوتے ہیں کسی کو جان دے رہے ہوتے ہیں کئی عذاب لا رہے ہیں کئی بارش برسا رہے ہیں تو اب کیونکہ وہ انسانی شکل میں ان کے ساتھ تھے انسانی شکل میں ہو کے انہوں نے اس کی جان نکالی تو انہیں بہت عجیب لگا لیکن جب بھی کوئی شخص اللہ کی حکم سے کوئی کام کرتا ہے خواہ وہ انسان ہو یا فرشتہ ہو پیغمبر ہو ہماری عقل میں اگر وہ نہیں سماتا ہماری عقل سے بالہ تر ہے تو ہمیں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے اس پر ایمان لانا چاہیے اور یہاں جو آخری واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے دیوار بنائی دیوار جو تھی وہ بچوں کے خزانے کو محفوظ کرنے کے لئے کہا جاتا ہے کہ ان بچوں کا باپ بہت بڑا عالم تھا اور بچوں کے لئے بہت سے کتابیں چھوڑ کر مرا تھا اور اس دیوار کے نیچے وہ رکھی ہوئی تھی یعنی اس خزانے سے مراد مال و دولت کا خزانہ نہیں تھا بلکہ علم کا خزانہ تھا علم کا سفر ہے نا علم کی دولت دنیا کی کسی بھی دولت سے بہت آگے بہت بہتر ہے دولت جب انسان کو ملتی ہے مال کی دولت تو وہ انسان کی زندگی تک ہوتی ہے قبر میں اس کے ساتھ نہیں جاتی لیکن علم کا خزانہ انسان قبر میں اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے کیونکہ عمل کی شکل میں جو کچھ اس علم سے اس نے فائدہ اٹھایا ہوتا ہے وہ خزانہ جو اس نے استعمال کیا ہوتا ہے وہ سب اس کو وہ ساتھ لے کر جاتا ہے اور فائدہ دیتا ہے یہاں ہمیں ایک بات اور بھی پتا چل رہی ہے کہ جب والدین نیک ہوں تو ان کے جانے کے بعد بھی اللہ سبحانہ وتعالی ان کی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں باپ چلا گیا تھا علم کا خزانہ چھوڑ کر مگر بچوں کے لئے اس خزانے کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ وتعالی نے لیا اگر ماں باپ نیکی پر قائم ہیں اچھے کام کرتے ہیں اور اس کا صلح زندگی میں ان کو نظر نہیں بھی آتا تو اولاد کی شکل میں ان کے مرنے کے بعد وہ دیکھیں گے یعنی والدین کو ان کی نیکیاں ان کی عبادات میں سے حصہ ملے گا آخرت میں ان کو بھلائیاں پہنچتی رہیں گی پھر اولاد کے جو عامال ہیں وہ والدین کے درجات قبر میں بھی بلند کرتے ہیں پھر والدین کی نیکیوں کے سبب اولاد کی پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں ان کی دعائیں بھی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں جب اولاد چھوٹی ہو یا واپاپ نیک ہوں اور وہ اپنی اولاد کے لئے نیکیوں والی زندگی میں اچھے کام کر کے گئے ہوں تو والدین کے لئے بھی بائیسی اتمنان ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی اس اولاد کے لئے ایک حفاظت بھی رکھتے ہیں کسی کا قول تھا کہ جب بھی میں کسی سلجے ہوئے خوشحال نوجوان کو دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ ضرور اس کا باپ صالح اور نیک آدمی ہوگا تب ہی یہ بچہ اتنا سلجا ہوا ہے مجھے پھر یہ آیت یاد آتی ہے اور اس آیت کی صداقت یاد آتی ہے یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرمارے ہیں اس دیوار کے نیچے ان دو بچوں کا یتیم بچوں کا خزانہ ہے اور ان دونوں کا باپ نیک آدمی تھا تو اگر باپ نیک ہو تو فائدہ دنیا میں ہی اولاد کو ہونے لگتا ہے ڈاکٹر نبیل عوضی کہتے ہیں کہ مجھے جب نوافل کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی ہونے لگتی ہے تو مجھے اپنے بیٹے کی دنیا کی پریشانیاں یاد آتی ہیں کہ کہیں نوافل کی ادائیگی میں میری سستی اولاد کی پریشانی کا باعث نہ بنے یہ بچے پریشان ہیں کسی جاپ کے لیے اگزامز کے لیے بزنز میں اپنے فیملی لائف میں تو باپ کی خاص طور پر جو نیکی اور عبادت ہے وہ بچوں کی مشکلیں ہنسان کرنے والی ہیں یہ آیت ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے وَقَانَ أَبُوْهُمَا صَالِحَا پھر یہ بھی ہے کہ جب والدین بزرگ ہو جاتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ بیٹھ کے زیادہ تر کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کیلئے دعائیں عبادت یہاں ماں کا لفظ استعمال نہیں ہوا باپ کا لفظ استعمال ہوا ہے اس لیے ظاہری معنی لیا گیا ہے لیکن ماں باپ دونوں نیک ہوں تو دونوں کی نیکی کا اثر ہے بارحال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ جب رات میں نوافل ادا کر رہے ہوتے تھے تو اپنے چھوٹے بچے کو سویا وہ دیکھ کر کہتے من اجلی قیابنی آہ میرے بیٹے یہ تیرے روشن مستقبل کے لیے یعنی میں نوافل اس لیے پڑھ رہا ہوں روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا یہ قول پڑھتے وَقَانَ أَبُوْهُمَا صَالِحَا کہ ان بچوں کا خزانہ مدفون جو تھا وہ اس لیے محفوظ ہوا کہ ان کا باپ نیک تھا یعنی میں اس لیے نیک ہی کرتا ہوں اس لیے عبادت کر رہا ہوں کہ اللہ تیری بھی حفاظت کرے اور پھر تیری حفاظت کرے تو میری حفاظت ہو یعنی اگر اولاد پریشان ہو تو ماں باپ پریشان ہوتے ابن مصاب کہتے ہیں اے میرے بیٹے بے شک میں نے تیرے فائدے کی خاطر اپنی نماز کی رکت نے یا قیام لمبا کر لیا بچوں کے فائدے کے لیے بھی نماز زیادہ کر لیں اور یہ نوافل فرض تو سب اپنے اپنے لیے ہوتے ہیں نا نوافل اس امید پر زیادہ کر لیے کہ تمہارے بارے میں میری حفاظت کی جائے گی یعنی مجھے تمہاری طرف سے اللہ کوئی پریشان ہی نہیں دکھائے گا کہ بچوں کی زندگی اگر آسان ہے اور سکون میں ہے بچے تو والدین تسلی میں رہتے ہیں ورنہ اپنے دکھ سے زیادہ اولاد کا دکھ لگ جاتا ہے پھر وہ یہی آیت تلاوت کرتے تھے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَ تو اپنے آپ کو نیکی پہ اس لیے بھی قائم رکھنا کہ یہ نیکی بچوں کی حفاظت کے لیے بھی ضروری ہے تو یہ بھی ساتھ ساتھ سیکھنے کی بات ہے کہ جب ہم اپنے بچوں میں کوئی خرابی دیکھیں کوئی بگاڑ دیکھیں دین سے دوری دیکھیں تو اپنی نماز اپنا صدقہ اپنی عبادت اپنی اصلاح کی طرف بھی توجہ دیں یہ بھی سکھا رہی ہے نا میں یاد کیونکہ جو خیر آپ کے اندر آئے گی وہ پھر آپ کے آگے نسلوں میں بھی ٹرانسفر ہوتی ہے نا تو بہرحال ایک سادہ سا اصول ہے ہم بظاہر بہت سارے طریقے اختیار کرتے ہیں لیکن یہ بات بھول جاتے ہیں اگر بچہ جھوٹ بول رہا ہے تو ہم بھی پیچھے مڑ کے دیکھیں کہیں میرے اندر بھی یہ عادت تو نہیں بچے نے کوئی ہرا پھیری کی ہے تو اپنے گرے بان میں بھی جھانکے اپنی ڈیلنگز بھی چیک کر لیں بچوں سے شکایت ہو رہی ہے تو دیکھیں کیا ہم بھی صالح ہیں کیا ہم بھی اللہ کے فرما بردار ہیں اپنی غلطیوں پر توبہ کریں بچوں کے اندر بھی پھر اللہ سبحانہ وتعالی خیر رہتے ہیں تو اس ایک واقعے میں تین واقعات اور تینوں میں الگ الگ سیکھنے کو بہت کچھ اور علم کے سفر میں استاد اور شاگرد کے درمیان کا سفر اور اس سفر کے آداب بہت کچھ ہے سیکھنے کو ذَلِكَ تَعْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَتِعْ لَيْهِ سَبْرَا مَا لَمْ تَسْتِعْ لَيْهِ سَبْرَا یہ ہے وہ حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے تو سیکھنے کو یہ بھی ملتا ہے سیکھنے لگ جاتے نا فلائیوں ہیں فلائیوں ہیں یہ عادت اور اچھی نہیں ہے طبیعت کے اندر لیکن اپنے بڑے یا اپنے استاد کے لیے تو خاص طور پر جس سے آپ کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں گے علم کا نور ہے یہ علمک نور ہے یہ صحیح نیت والے دل میں اترتا ہے اگر آپ کی نیت اپنے لیے خالص ہے مگر استاد کے لیے نہیں ہے تو یہ کیسی یہ کیسی یہ کیسا اخلاص ہے یہ کیسا possible ہے مطلب جس سے آپ لینا چاہ رہے ہیں جو چیز اس کے لیے تو مخلص ہیں لیکن جس سے لینا چاہ رہے ہیں اس کے لیے نہیں ہے بہت سارے واقعات اس صورت میں ہم نے پڑھے اب ایک اور نیا واقع اے نوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تم سے ذلکرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تمہیں سناتا ہوں ہم نے اس زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسواب اور وسائل بخشے تھے اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سروسامان کیا حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا اور وہاں اسے ایک قوم ملی ہم نے کہا اے ذلکرنین تمہیں یہ قدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے اور پھر اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا اور جو ان میں سے ایمان لائے گا نیک عمل کرے گا ان کے لئے اچھی جزا ہے اور ہم ان کو نرم احکام دیں گے ذلکرنین ایک بادشاہ کا نام تھا جس نے کچھ اسباب اختیار کیے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو زمین میں بادشاہت عطا کی تھی اس کے پاس ریسورسز تھے فیسیلیٹیز تھیں وسائل تھے تو جب جب اللہ سبحانہ وتعالی کسی کو زمین میں وسائل دے اختیار دے اقتدار دے تو انسان اس کو کس میں استعمال کرے اچھے کاموں میں خلق خدا کی بہتری کے لئے استعمال کرے اور یہاں میں ان کا مائنڈ سیٹ بھی نظر آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ جو بھی معاملہ کرو اور وہ کیا کہہ رہے ہیں قدرت رکھنے کے باوجود عدل کی راہ پر انصاف کی راہ پر قائم رہنا چاہیے کوئی غلطی کرے گا تو اس کو پھر سزا ملے گی ورنہ کیا ہے اور آل ہم کیا کریں گے سب کے ساتھ اچھا رکھیں گے اور جو ان میں سے ایمان لائے گا نیک عمل کرے گا ان کے لئے اچھی جزا ہے اور ہم ان کو نرم احکام دیں گے یعنی ہم نے تمہیں اتھارٹی دے دی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم نہیں پوچھیں گے اس پوزیشن پہ آنے کے باوجود انصاف کی بات اور پھر یہ کہ نرم احکام دیں گے جو ان میں سے نیک عمل کرے گا وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَأُوا جَزَاءً الْحُسْنَا نیک لوگوں کے لئے زندگی میں بھی دنیا میں بھی اللہ آسانیہ دیتا ہے ان کی دنیا کی زندگی میں بھی آسانیہ ہوتی ہیں یہی کہہ رہے ہیں نا اللہ سبحانہ وتعالی وَأَمَّا مَنْ آمَنَا وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَا وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرَو ثُمَّ أَجْبَعَ سَبَبًا پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی کچھ اور اسباب اختیار کیے یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا یعنی مشری کی کناریں پر جا پہنچا وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لئے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا یہ حال تھا ان کا اور ذلکرنین ان کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی ایک طرف ایسی قوم کے پاس پہنچے جہاں سورج سے بچنے کے لئے کوئی سامان نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے چھٹیل میدان ایسا علاقہ ہوگا پھر ایک اور مہم اس میں پہاڑوں تک جا پہنچے یہ کافی اتھارٹیز تھیں ان کے پاس یہ کافی ریسورسز تھیں ان کے پاس ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک جگہوں پر جا رہے ہیں تو ان سے ایک ایسی قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی ان لوگوں نے کہا اے زلکرنین یاجوج اور ماجوج سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں تو کیا ہم تمہیں کوئی ٹیکس اس کام کے لئے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے یعنی کوئی ہماری مدد کرو ان سے نمٹنے کے لئے اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے تم بس محنت سے میری مدد کرو اور میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں ایک انصاف والا بادشاہ ایک منصف بادشاہ جو لوگوں تک خیر کا پیغام لے کر جا رہے ہیں جہاں جاتے ہیں وہاں سے لوگ کوئی نہ کوئی فائدہ اس سے لے رہے ہیں اپنی قوم کی فکر کر رہے ہیں کس مشکل کا شکار ہے اس پر نظر ہے اور اس مشکل میں کس طرح سے میں ان کی وندت کر سکتا ہوں آسانی کر سکتا ہوں تو ایک عادل بادشاہ وہ ہوتا ہے جو اپنی ریایہ کے حقوق کی حفاظت کرے ان کی ضروریات کو پورا کرے ان کی سرحدوں کے اصلاح کرے اور جس مال کو وہ بیت المال میں جمع کرتا ہے اس کو اچھے پروجیکٹ میں بھی استعمال کرے اس نے کیا کہا تھا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے ٹھیک ہے فَعِنُونِمْ يَقُوَّا بس تم محنت سے میری مدد کرو انہی ہیمن رسورسز جو ہیں وہ کافی ہیں لیور چاہیے تو اچھا انتظام کرنے کے لیے بادشاہ پر تین شرائط آئید ہوتی ہیں پہلی بات کیا ہے کہ اس خزانے میں سے اپنی لیے کچھ خاص نہ کرے یعنی اس خزانے پر اپنا ذاتی تصرف نہ کرے اور یہ نظر نہ رکھے کہ میں اس سے کیا فائدہ اٹھاؤں دوسرا یہ کہ سب سے پہلے ضرورت مندوں پر خرچ کرنے سے ابتدا کرے اور ان کی مدد کرے غریب لوگ اور محتاج لوگوں سے آغاز کرے تیسرا لوگوں کے مرتبوں کے مطابق اتیات دینے میں مساوات سے کام لے یعنی جو لوگ اس مملکت میں بڑے بڑے کام کر رہے ہیں ان کو جب کوئی سیلری ہے کوئی گفٹ یا کوئی اپریسییشن کے لیے کوئی بھی کچھ دیا جائے تو سب کے ساتھ مساوات بھی بھرتی جائے لیکن جو ریایہ کی ضروریات پوری نہیں کرتا اس کے لیے وعید بھی ہے پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل جس شخص کو مسلمانوں کے امور کا والی عظیمہ دار بنائے اور پھر وہ ان کی ضروریات حاجت مندی فقیری میں ان سے ملنے سے گریز کرے یعنی جب لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے آپ کو انہوں نے اس پوسٹ پر بٹھایا اس وقت آپ لوگوں کو نظر ہی نہیں آرہے ریچ میں ہی نہیں ہے لوگ آپ کو ڈھونٹے پھر رہے ہیں کہ ایتھارٹی جس کو دیتی اب مشکل وقت میں وہ نظر ہی نہیں آتا اللہ سبحانہ وتعالی بھی اس دن اس سے ہجاب فرما لے گا جبکہ وہ خود بہت مہتاج ہوگا ضرورت مند ہوگا وہ فقیر ہوگا انکامت کے دن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کوئی ضرورت پوری نہیں کریں گے اس نے کیا کہا میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنا دیتا ہوں یعنی پریشانی ختم کی ان کی مجھے لوہے کی چادریں لا دو آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلاک ہو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا اب آگ دہکاؤ حتیٰ کہ جب یہ آہینی دیوار بلکل آگ کی طرح سرک کر دی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبہ انڈے لوں گا اس سے پتہ چلتا ہے کہ زلکر نین نے سارا کام اپنے ہاتھ میں نہیں لیا بلکہ کیا کیا ٹیم ورک سے سب کا تعاون حاصل کیا مل جن کر لوگوں نے کام کیا کوئی چادریں لا رہے ہیں کوئی ان کو تپا رہے ہیں کوئی گرم کر رہے ہیں کوئی تانبے کو بگلا رہے ہیں کوئی اس کو اٹھا کر رہے ہیں تو جو بڑے بڑے کام ہوتے ہیں وہ میشہ اچھی ٹیم ورک کے ساتھ ہوتے ہیں جب ہم اکیلے سارے کام کرنے کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں نکل پڑتے ہیں تو اپنے ہاتھ میں سب کچھ لے لیتے ہیں پھر کوئی بڑا کام نہیں ہوتا تو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون اور وہاں دوسرے بھی تعاون میں خوشی سے یعنی اپنے آپ کو ایڈ کریں اور جو آنا چاہ رہے ہیں ان کو ویلکم بھی کریں لوگوں کی آئیڈیاز کو ویلکم کریں مچھورے سے کام کریں پوچھیں بتائیں ان کی مدد لینے کو بھی خوشی کا باعث سمجھیں کہ آپ ان کو نیکی کا موقع دے رہے ہیں ساری نیکیاں اپنی پورٹلی ونرڈ ڈالتے جائیں بسلن آپ نے کوئی ایک پروڈیکٹ شروع کیا سب کو بتائیں کہ آپ سب اس میں اپنا حصہ ڈالیں جنت میں سب نے اکٹھے جانے دین کا کام بھی سب کا کام ہے اور جب اجتماعی فائدہ کیلئے کوئی کام ہے تو لوگوں سے رائے لینا ان کو کونفیڈنس لینا ان کو یہ احساس دلانا کہ میں آپ پہ ٹرسٹ کرتی ہوں یا کرتا ہوں تب ہی آپ کو شامل کر رہا ہوں اس کا بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو مشورہ لے کر کام کرتے ہیں تو اس کے سائیڈ افیکٹ نہیں تو وہ بھی پھیل جاتے ہیں سب پیاتے ہیں اور ہوتا ہے کہ جب آپ نے اکیلے کوئی کام کیا ہوتا ہے تو اس کا بار بھی اکیلے آپ کی کندے پیائے گا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں سامنے آجاتی ہیں فائدہ بھی آرہ ہوتا ہے اور نکسان بھی آرہ ہوتا ہے تو انسان کے اندر شو ہے فائدہ وہ اپنی سات کے لیے لیے لینا چاہتے ہیں اور نکسان میں وہ سب کو شریک رکھنا چاہتے ہیں تو ٹیم ورک کا فائدہ کیا ہے کہ آپ اس کی فائدہ میں بھی کٹے ہیں اور اس کے نقسان میں بھی ایک دوسرے کا سہار ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر ایک کو الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں کوئی آپ کو اچھے ایڈیاز دے سکتا ہے کوئی جسمانی طور پر مضبوط ہے کوئی مالی طور پر آپ کے ساتھ تعابون کر سکتا ہے کوئی نیکی کے کام میں آپ کو بڑے اچھے اچھے پلان بنا کے دے سکتا ہے تو کچھ لوگ بہت دور تک دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگوں کے اندر حکمت زیادہ ہوتی ہے کچھ لوگوں کو قریب کی چیز سمجھ نہیں آتی وہ ہمیشہ دور کا پوائنٹ دور کی کوری لے کر آ رہے ہوتے ہیں ایسے میں جن لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ذہنی صلاحیت زیادہ دی ہے لیڈرشپ کے مقام پر فائز کیا ہے ان کو چاہیے کہ وہ بندوں سے کام لینے کا ہونر جانتے ہوں بہت بڑی خوبی ہے ہر بڑے کے اندر ہونی چاہیے چاہیے کسی بھی چار دیواری کے اندر آپ کام کریں بعض وقت مائیں اوکھی ہو جاتی ہیں بچیوں سے نیا نیا وہ کام کرنا سیکھ رہی ہوتی ہیں خرابی کرتی ہیں تم رہنے ہی دو میں خود کر لوں گی خود کر لینا کمال نہیں ہے کروانا کمال ہے سارے کام خود کر لینا اپنے ہاتھ میں لے کے یعنی بات تو یہ possible نہیں ہے ہر جگہ ہر مقام پر ہر دفعہ لیکن اصل ہونر یہ ہے کہ آپ اپنے سے مختلف انسان سے اپنے کام میں ہیلپ لے رہے ہیں یعنی اجتماعی کام ہی ہے کسی کا ذاتی نہیں ہے لیکن اس کے لئے آپ کو بڑا وسیع ذرف اور دل رکھنا بڑتا ہے نا آپ دوسرے کی غلطیوں یا اس کے جو مختلف ہونے کا اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک رکھا ہے کہ ہر ایک انسان مختلف ہے آپ اسے ایکسپٹ کرتے ہیں سوارم ویلکم کرتے ہیں آپ اس کو اس کے مطابق قبول کرتے ہیں وہ جیسا ہے اسی طرح قبول کرتے ہیں یہ انتہائی خیرخواہی کے بغیر ممکن نہیں اور اس کے بغیر بھی ممکن نہیں کہ آپ دوسرے کے سچے دل سے خیرخواہ اور محبت کرنے والے آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کا پارٹ بنے ہر چیز میں کاموں میں اپریسییشن میں تو لیڈرشیپ کی بہت بڑی کالیٹی یہ ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے ازول کر نین نے بھی یہی کیا اچونی زبر الحجید ایک کو کہا مجھے چادریں لا دو دوسرے کو کہا یہ کرو وہ کرو آگ دہکاؤ ہتاکہ جب وہ بلکل سرک کر دی گئی تو اس نے کہا اب یہ لے کر آو اس پہ میں پگلا ہوا تامبہ ڈالتا ہوں اچھا یہ بھی کالیٹی ہے کہ بیٹھ کے آرڈر نہ کرتے رہے جھاڑو اٹھاو واہن سے ساف کرنا وہ ڈسٹنگ وہ دیکھو کیسی کی ہے وہ ساری ڈسٹ ہے وہاں پہ اس حابون لگاو ہے برتنوں کے اوپر اور اپنا ہاتھ ہلا نہیں رہے خود بیچ میں کھڑے ہیں بعض اوقات پروجیکٹ لے لیتے ہیں ہاتھ میں پھر اس کو دوسروں کو دے کے خود سو رہے ہوتے ہیں پھر انڈ میں جاتے ہیں تو اس نے یہ کام خراب کر دیا اس نے وہ کام خراب کر دیا کام کو پھیلا کے کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر آپ اس دائرے سے باہر نکل گئے ہیں اصل بات یہ ہے کہ آپ اس کے اندر ہیں پارٹ ہیں اس کا جہاں کسی کو گائیڈ لائن چاہیے وہ بھی دے رہے ہیں جہاں آپ کی ضرورت پڑھ رہے ہیں آپ حاضر ہیں اور آپ سب سے بانٹ کے ڈیوٹیز میں چل بھی رہے ہیں کیا کچھ سکھا رہے ہیں ہنسل کرنے ہمیں اس صورت کو نور کہا گیا ہے میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اس میں کیا ایسا ہے کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کو پڑھنے والے کو ایسا نور ملتا ہے جس دگہ اس نے بیٹھ کے پڑھی اس کے مقام سے لے کے مکہ تک آپ سوچئے مجھے لیزر لائٹ نہیں آتی بچے جس سے کھیلتے ہیں دور تک اس کی لائٹ جا رہی ہوتی سیدھی سی لائن بعض اوقات بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کلرز کی ہوتی ہیں وہ ایسے آن کرتے ہیں تو دور تک ایک لائن جا رہی ہوتی ہے تو میں امیجن کر رہی تھی کہ نور کیسے ہوگا ایک جگہ پہ بیٹھ کے پڑھا وہاں سے وہ مکہ تک ایک روشن لائن ہے سبحان اللہ اللہ کے گھر سے روشنی آ رہی ہے انسان کے دل میں آ رہی ہے اس کے دماغ میں آ رہی ہے اس کی سوچوں میں آ رہی ہے اس کے خیالات میں آ رہی ہے اس کی حسن عمل میں اخلاق میں یہ کیا ہے اس میں ایسا کیا ہے سمجھ رہے ہیں کیا کچھ ہے کتنی حکمتیں ہیں کتنے اراز ہیں کتنا نور ہے واقعی روشنی ہے صبح و شام جو استعمال ہو سکتی ہے وہ روشنی ہے جس روشنی میں آپ اپنے معاملات کر سکتے ہیں وہ روشنی ہے یہاں گے واقعات ہیں لائز اور بھی ا��오사� 잘� python آپ مختلف منصب پہ ہوتے ہوئے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے آپ کے پاس باغ ہے آپ کے پاس نہیں ہے آپ کے پاس مال ہے آپ کے پاس منصب نہیں ہے منصب ہے آپ لیڈر ہیں لیڈر نہیں ہے آپ تعالیم حاصل کرے آپ تعالنق آپ شاگرد ہیں آپ استاد ہیں انسان زندگی میں انہیں سفروں سے گزرتا رہتا ہے تو بہت سارے مناشتھ پہ جو عکمتوں ہیں جو گ kolay meanwhile یہ صورت ابھی تو اور بھی ہیں چیزیں بیچ میں تو بارحال ٹیم ورک چاہے وہ آپ کسی بھی چاٹ دیواری میں ہیں گھر میں ہیں کچن کا کام کر رہے ہیں صفائی کا کام کر رہے ہیں یا پھر کوئی بہت بڑے ادھارے کو چلا رہے ہیں یا پھر آفس میں بیٹھے ہیں یا ایون ایک کلاس روم کی صفائی ہی کیوں نہیں ہے یا ملک چلا رہے ہیں کوئی بھی کام ہے بانٹ کے کرنا پھر ساتھی بھی تو اچھے ہیں نا سب کو بانٹ رہے ہیں آپ یہ کرو آپ یہ کرو یا آپ یہ کرو مجھے یہ نہ کوئی اس کو کو ایسا کچھ نہیں مل رہا سب کو جو کام دی ہے سب اپنی اپنی جگہوں پر خوشی سے کر رہے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فمستاعو ان یدھرہو ومستتاعو لہو نقبہ یہ بند ایسا تھا جو یاجوج اور ماجوج اس پر چڑھ کر نہ آ سکتے تھے اور اس پر نقب لگانا ان کے لئے اور بھی زیادہ مشکل تھا ذلکر نین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے سبحان اللہ اتنے سفر کیے یہاں یہاں سے گھوم پھر لیا اتنے کام کیے اور آخر میں کیا کہہ رہے ہیں یہ سب میرے رب کی رحمت سے ہیں یہ اچھے لیڈر کی قوالیٹی ہے اگر وہ سب کے ساتھ مل کے کچھ کر بھی لیتا ہے تو آخر میں کیا ہے سارا کریڈٹ کس کو دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو اس کو پیوند خاک کر دے گا یعنی بہت بڑا بند ہے ابھی فی الحال تو اس کو کوئی کراس نہیں کر سکتا یاجوج ماجوج اس کو سراخ کر کے اس طرف آ نہیں سکتے لیکن جب اللہ چاہے گا میرے رب کا وعدہ برحق ہے میرے رب کے سامنے کوئی دیوار کچھ بھی نہیں اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتم گتھا ہوں گے اور سور پھونکا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے یعنی قیامت کے دن وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے یعنی حشر ہو جائے گا حشر کا مطلب یہ ہوتا ہے نا اکٹھے ہو جانا ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار نہ تھے جو استعمال نہیں کرتا یہ دو چیزیں رب کو پہنچاننے کے لیے اور رب کی یاد کے لیے تو پھر وہ بہت ناشکرہ ہے میری نصیحت سے اندھے بنے ہوئے تھے سننے کے لیے تیار نہ تھے نہ دیکھنا دیکھنے کے مقام پہ عبرت کی نگاہ نہ رکھنا اور سننے کے مقام پہ نصیحت کو نہ سننا یہ دو چیزیں تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے ہم نے ایسے کافروں کی زیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھ لیے قل حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے عمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں وہ کہ جو دنیا کی زندگی میں ساری کوشش اور جد و جہد جن کی راہ راست سے ہٹی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں سبحان اللہ جو کام وہ کر رہے ہیں جو وہ تھک رہے ہیں اس کام کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا کیوں ان کی نیت ارادہ ہم غم سب کچھ صرف دنیا تھی اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ صرف دنیا کی فائدے کے لیے کیا مثلا کوئی علم کا صبر بھی کر رہے ہیں تو پیپر پاس کرنے کے لیے خاص طور پہ قرآن کے علم کے بارے میں بات کروں گی پاروں پہ پارے پڑھتے جا رہے ہیں اور کورس پہ کورس کر رہے ہیں کلاسز لے رہے ہیں اگر ہم وہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ استاد کو استاد نے کہا کرو یا صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ پیپر میں اچھے مارک ساتھ جائے یا ہاتھ میں ڈپلومہ ڈگری یا سیٹی فیکٹ آج ہے تو کیا یہ نیت ہم ایک پیامت کے دن اس کورس اس کلاس کو کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں اٹھانے والی جو ہماری محنتیں ہیں اس کا کوئی فائدہ دیں گی اپنے کاموں اپنی کارکردگی اپنی پرفارمنس پہ بڑے خوش ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں دنیا کی زندگی میں ہی سب کچھ ان کا زائع ہو جائے گا تو کچھ لوگ کام تو کرتے ہیں سمجھتے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں لیکن ساری محنت زائع ہو جاتی ہے اچھا کرنے کے باوجود حاصل نہیں ہوتا وجوہات دیکھ لیں کون کون سی ہیں سب سے پہلے عقیدے کی خرابی اور عقیدے کی خرابی ہی ہے کہ انسان اس کو اس کے مقصد کی تناظر میں نہ کرے ریاکاری کر جائے اللہ کیلئے نہ کرے لوگوں کو دکھانے کے لیے تعریف حاصل کرنے کے لیے کرے استاد آگئے تو وہ اچھے سے بن کے بیٹھ گئے پڑھنے لگ گئے ادھر ادھر ہوئے تو پھر اور طرف نکل گئے اور طرح کے اور شکل نکال لی یاد رکھیں یہ جو ریاکاری ہے نا جو لوگوں کی نظروں میں کچھ بننا ہے یہ ایسی چیز ہے کہ میں سمجھتی ہوں بچپن سے چھوٹے ہوتے سے یہ بیج دل میں ڈال دینا چاہیے بچوں کو لوگوں سے بے نیاز کر دیں بے پرواہ کر دیں جو کرو اللہ کے لیے کرو بابا آئیں گے نا تو کیا کہیں گے میں بابا کو بتاؤں گے ہم کر جاتے ہیں نا ایسے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی بتائیں کہ بابا ذمہ دار ہے تو چلے اس لیے انہیں بتائیں گے لیکن کرنا اللہ کے لیے ہے بابا کے لیے تو نہیں کرنا نہ ہی میرے لیے کرنا اپنے لیے کرو جو بھی کرنا بعض اوقات ہم بچوں کا ناک دم کر دیتے ہیں خاندان میں ناک کٹ جائے گی ایسے نہیں ایسے کرو خاندان کے ڈر معاشروں کے ڈر لوگوں کے ڈر رواجوں کے ڈر کوئی ڈر نہ ڈالے نسلوں میں جو کریں اپنے دم پہ کریں جو کریں اپنے لیے کریں ایک موہید کے دل کا بیج آئیے چوٹا سبیج ساری عمر اس کا پھل کھاتا ہے کیوں یہ ڈر دیتے ہیں کہ تمہیں کوئی قبول نہیں کرے گا لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے ہر وقت لوگوں کی پریشانی دل میں ڈالتے جاتے ہیں لوگ یہ کہیں گے لوگ وہ کہیں گے میں کیسی دیکھ رہی ہوں اس مسلے میں کیوں ہٹکے رہتے ہیں کیوں لوگ ہمیں قبول کریں اگر انہیں اچھی نہیں لگوں گی تو کیا بنے گا کیا بنے گا کیا بن جائے گا اچھا جب آپ اچھے لگتے ہیں تو وہ کیا کر لیتے ہیں آپ کسی کو اچھے لگتے ہیں مان لیا آپ کی ڈریسنگ اچھی لگ رہی ہے آپ کا اب پھر کیا ہو گیا زیادہ وہ کہہ رہی ہیں آپ اچھی لگ رہی ہیں زیادہ سے زیادہ کیا ہے آپ نے اتنا گھنٹے پورے محنت کر کے زائے کر کے اتنی پروڈکٹس اتنا ٹائم اتنا مال بار نکلے زیادہ کسی نے آپ کا بہت پیاری لگ رہی ہیں تو تو ساری دنیا بھی اگر اچھے کر دے حکیر سمجھنے لگے لیکن اللہ کی نظر میں اس کی نگاہ میں مقام بلند ہے تو کیا گھاٹے کا سودھا کتنا ظلم کرتے ہیں عامال کے تناظر میں بچوں کو لوگوں کے ہاتھوں میں دیکھیں کتنا ظلم کرتے ہیں وہ اس چکر میں بچارے کتنا تھکتے ہیں کتنا عارضی سہارا دیتے ہیں بہت بڑا دھوکہ ہے ساری دنیا بھی تعریفوں کے پول باندھ لے بڑے بڑے ایواڈ سے نوازے لیکن اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں پھر ہم خوش ہیں اپنے بچوں کے لئے ہوں گے یا آپ نے لئے ہمیں پتا ہوتا ہے نا اللہ کی نظر میں کیا ہے پتا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِئِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَ مَعَذِيرًا انسان اپنے آپ کو بہت اچھے سے جانتا ہے چاہے وہ اس پر جتنے مرضی وزر تراشے کئی صلخ صالحین کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں وہ رات کو روتے تھے تحجد کے وقت جب تو کہتے تھے اللہ مثلاً ایک عبداللہ وہ ہے جس کو دنیا جانتی ہے اور یہ عبداللہ وہ تیرے آگے بیٹھا ہے جسے تُو جانتا ہے سبحان اللہ تو ہم جانتے ہوتے ہم کیا ہیں ہم اللہ کی نظر میں کیا ہیں کتنے نیک عمال ہم کر چکے ہیں کیا ہے ہمارے ہاتھ میں کتنے خالی ہاتھ ہیں تو بچوں کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کریں اپنے دل میں بھی اللہ کا خوف پیدا کرتے ہیں نا ہم کہتے ہیں اللہ اپنا در دے بچوں کے دل میں شروع سے اللہ کا در دے ہیں اللہ کو کیا جواب دیں گے یہ بنیاد بہت کم زور ہے کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ دیکھ رہے ہیں مہمان آنے والے ہیں جردی سے صفائی کرو خود گند میں رہتے رہو ٹھیک ہے ان کے ریسپیکٹ ہے ان سے محبت ہے تو چلیں ان کے لئے بھی صفائی ہو اپنے لئے تو جیتے ہی نہیں ہیں دل لسعیوہم فی الحیات الدنیا اچھا یہ صحیح کی کیا کرتی ہے پھر گھر میں جیسے ورزی رہتے ہیں صاف سترے نہیں مو بھی نہیں دھوتے بھار نکلنے لگتے ہیں تو حالانکہ زیادہ ڈیزرف کون کرتا ہے آپ کی خوبصورتی آپ کی صفائی آپ کی خوشبو وہ جنہوں نے زندگی آپ کے ساتھ گزارنے کی ٹھانی اتنے بڑے دل کیے کہ وہ آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں وہ تو کیسا کیسا برداشت کرتے ہیں دیکھتے ہیں بیچارے اور جب باہر کہیں گیدرنگ میں نکلنے لگتے ہیں تو تو کیسا فریب ہے موتہ دل رہے ہیں دونوں طرح فیک جیسے رہے ہیں یا چلیں تھوڑا بہت فرق چلتا ہے کہ کسی ضرورت کے تحت کبھی کسی حساب سے یہ جو ایک آیت ہے نا میں اس پہ سوچ رہی تھی کہ اس کو ہم کتنا ڈیپ ڈاؤن لیں اللہ دین از اللہ سعیہم فی الحیات الدنیا ہماری تو پوری کی پوری زندگی ایک بالکل دو رخوں پہ ہو گئی ہے دین کے حساب سے دیکھیں یا دنیا کے حساب سے دنیا کے عامال بھی اور دین کے عامال بھی اگر نیتیں ہماری ایسی ہیں تو پھر وہ ذلہ سعیہم ہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ سُنْعَا تھک تو ہم رہے ہیں شرک اصغر کیا ہے یہ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے تمہارے حق میں سب سے زیادہ شرک اصغر کا خوف ہے صحابہ نے فرمایا شرک اصغر کیا ہے اللہ کے نبی آپ نے فرمایا ریاکاری ریاکاری کیا ہوتا ہے مجھے کون دیکھ رہا ہے کون کون دیکھ رہا ہے سب مجھے دیکھیں کوئی تو مجھے دیکھے مجھے کسی نے نہیں دیکھا مجھے دیکھیں نا اس کو آپ کا دین کیا کہتا ہے شرک اصغر اور عبادت میں یہ بات شرک تک جا پہنچتی ہے کیونکہ ایک مومن اپنے رب کی نظر میں ہونے کے احساس کے درمیان جیتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے تم جہاں کہیں بھی اللہ سے ڈر ہو کیسے ڈریں گے کہ جب تک آپ کو یہ ہوگا کہ میں اللہ کی نظر میں ہوں اللہ کی نظر میں ہوں گے تو یہ احساس آپ کو خود بخود اس احساس سے نہیں نکالتا کہ میں دنیا کی نظر میں ہوں کیا فرق پڑتا ہے اور ایک احساس خالی ہو سکتا ہے نا کہ دنیا کی نظر میں ہوں یا اللہ کی نظر میں ہوں آپ کس کس کی تیاری پکڑیں گے کیسے پاسیبل ہے مخلوق آپ اللہ کی نظر میں ہونے کی تیاری پکڑیں گے مخلوق ایکسپچ کرتی ہے نہیں کرتی ہے چلتا ہے لیکن اگر مخلوق کی نظر میں ہونے کی تیاری کی اس کی محنت تو موجود گئے ان کے مطابق ڈھلنے لگیں گے نا جو ان کو اچھا لگے گا وہ پہننے لگے جو ان کو اچھا لگے گا جو ان کو قبول ہوگا وہ کرنے لگے ویسا بولنے لگے ویسا اٹھنے بیٹھنے لگے ویسے معاملات کرنے لگے ایک بڑی کلیر کٹ سٹیٹمنٹ ہے فرہا مومن کہ آپ کس کی نظر میں رہنا چاہتے ہو اور پھر آپ کا دل اللہ کی نظر میں ہے یہ معمولی بات نہیں ہے ان کی ساری کوششیں صرف اس وجہ سے ضائع ہو گئیں کہ ان کو یہی فکر پڑی رہی کہ لوگ کیا کہیں گے میں کیسا پہنوں کہ لوگوں کو اچھی لگوں کیسا میرا لائف سٹائل ہو کہ لوگوں کو اچھی لگوں اسی لیے تو شرکِ اسغر قرار دیا گیا نا کہ نماز میں اگر کوئی دیکھ لے اور آپ اس کی وجہ سے نماز لمبی کرنا شروع کر دیں اب ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پورے دن کے پچاس کام ہیں ان پچاس میں سے پچپن کام ہیں پچپن میں سے پانچ کام پانچ نمازیں ہیں تو پچاس کام تو آپ دنیا اور اہل دنیا کی نظر کے مطابق کرتے ہیں اور ان پانچ کاموں میں ایک دم آپ کا ورزن چینج ہو جائے گا آپ ڈیٹ ہو جائے گا ونڈو بدل جائے گی اور آپ اللہ کی نظر کے لیے کرنے لگیں گے وہ پانچ کام نہیں آپ کو سارے ہر کام میں اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا ہوگا جو بھی میں کر رہی ہوں اللہ کے لیے کروں پھر آپ نماز میں بھی اس کالیٹی پہ آ سکتے ہیں ورنہ صرف نماز کے ٹائم پہ آپ ایک دم کیسے چینج ہو سکیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا نا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہوگا اور تم اسے نہیں بھی دیکھ رہے تو احسان کی لیول پہ نماز پڑھنا کیا ہے کہ انہ کا تراہو گیا تم اس کو دیکھ رہے ہو فعلنم تکن تراہو اگر تم اس کو نہیں بھی دیکھ رہے تو فعلنہ یراکہ وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے چلو یہ احساس تو پیدا کرو یہ احساس دن میں پانچ مرتبہ پیدا کرنا کہ وہ مجھے دیکھ رہے اور باقی سارا ٹائم پورے چوبیس گھنٹوں میں سے چلے تئیس گھنٹے ہی سے احساس میں رہنا کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کس جنگ میں ڈالنا ہے خود کو کس مشکل میں ڈالنا ہے خود کو سمجھ رہے ہیں میرے پوائنٹ کو کیا کہنا چاہ رہی ہوں ایک مومن کے لیے کیا ضروری بنتا ہے پھر اس کی زندگی کیسے آسان ہوگی جبکہ ہم کہتے ہیں جبکہ ہم کہتے ہیں سارے تارت ادھر جڑے میں اس مصیبت سے نجاہت مانگنی چاہیے بچوں کو بھی آزاد کرنا چاہیے سب کو آزاد کرنا چاہیے جو کریں اپنے لیے کریں اپنے رب کے لیے کریں نکل آئیں اس چیز سے باہر ہم سب جانتے ہیں ہم کس مقام پر کھڑے ہیں ہمیں اپنا بہت پتہ ہے میں کتنی اچھی ہوں پتہ ہے ہم سب دنیا مجھے جیسا بھی سمجھتی رہے ایک عبداللہ وہ ہے جو لوگ جس کو جانتے ہیں اور ایک مالک ایک عبداللہ وہ ہے یہ جو تیرے سامنے بیٹھا ہے یہ وہ ہے جس کو تُو جانتا ہے حقیقت ہے نا ہم سب کو ہمارا مالک جانتا ہے ہمارے نمازوں کی quality کیا ہے ہمارے اندر ہمارے خیالات کی quality کی کیسی ہے ہمارے دل کتنے بدبودار ہیں کتنے صاف ہیں دلوں میں کتنا کینا ہے یا محبتیں بھری ہیں اوپر سے جیسے مرضی ہم ہوں اوپر ہم اچھے اچھے کام کر کے لوگوں کو دکھاتے بھی رہیں ہمارے نیتیں ہماری ریاکاریاں اللہ عز و جل قیامت کے دن جب لوگوں کو بدلہ دے گا تو ریاکاروں سے کہے گا ان ہستیوں کی طرف چلے جاؤ جن کے سامنے دنیا میں تم ریاکاری کیا کرتے تھے اور دیکھو کیا تم ان سے کوئی بدلہ پاتے ہو دنیا میں آپ کو ایک جملے کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتے کہ ہاں پیاری لگ رہی ہو وہاں وہ کیا دیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں اپنے عمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی جد و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ چھیک کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا سبحان اللہ اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ رکھا اس لیے ان کے سارے عمال ضائع ہو گئے قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے آخرت کی فکر کے بغیر اللہ پر ایمان کے بغیر کوئی کتنا بھی بڑا کام کر لے اس کو وہاں کوئی حجر ملنے والا نہیں ہے کتنا بھی تھک لے دیکھیں کفار کے تو عمال تولے ہی نہیں جائیں گے یہ میزان مومنین کے لیے اور منافقین کے لیے کفار تو جتنے اچھے عمال کر رہے ہیں انہوں تو اللہ کا ہی کفر کر دیا جب وہ ذات کا کفر کیا تو اس سے انہوں نے کیا حجر لینا ہے اس سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی میرے بچوں میں سے ہی کسی نے پوچھا کہ مما اگر کوئی بہت اچھے چیریٹی کے کام کرتا ہے مگر وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا تو میں نے کہا بیٹے پھر کیا کرے وہ تو پھر کیا کروں پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو حجر دیں گے میں نے کہا جس کو وہ مانتا نہیں اس سے حجر لے کی اس نے کیا کرنے کیوں دے اللہ تعالیٰ اس کو حجر پہلا تو پائنٹ آپ مجھے یہ سمجھاؤ وہ مانتا نہیں اللہ کو اور اب نہیں مانتا یہ لوگ کتنا پوائنٹ ٹھاتے ہیں وہ فلاں اتنا اتنا وہ ہے نون مسلم مگر چیریٹی کے بڑے بڑے کام اس کا بڑا نام ہے تو ٹھیک ہے جس کے لئے کر رہے ہیں ان سے جائل لے کس نے منع کیا ہے جس کے لئے کر نہیں رہا اس سے چاہتا کیوں ہے مانتا ہی نہیں ہے اس کو مانے بسم اللہ سارا عجر اس کے پاس ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّتٍ خَيْرٍ پھر میں نے کہا میں نے کہا بیٹے اللہ تعالیٰ تو بڑے فرمہ بردار ہیں بڑے قدردان ہیں اگر کوئی اس کی فرمہ برداری کر کے کوئی کام کرتا ہے چھوٹا سا بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر کریں گے لیکن جو اس کی فرمہ برداری میں تو کر ہی نہیں رہا ہو تو پھر کیا ٹینشن ہے جن کے لئے کر رہے ہیں ان سے اجر لے منع تو نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے روکا تو نہیں ہے کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں سانس دے رہے ہیں ان کی ساری گستاخیوں کے باوجود قدر نہ کرنے کے باوجود مولت عمل تک اس کو سانس تک شاید کلمہ پڑھ لے آخر تک اس کو سنبھال رہے ہیں اس کی حفاظت کر رہے ہیں اور کیا چاہیے اس کو اجر چاہیے تو اجر وہ ان سے لے نا جن کے لئے وہ کر رہے ہیں اللہ کو تو وہ مانتا ہی نہیں ہاں یہ تو ہے تو جو میزان ہے وہ منافقین اور مؤمنین کے لئے ہے وہ میرے اور آپ کے لئے ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے میزان میں بھاری نیکیاں ہیں ہماری نیکیاں کا ایسی اس قابل ہیں کہ وہ وزن ہو ان کا کیونکہ جو نیکی جو بھی عمل اس نیت سے نہیں ہوگا کہ اس کو میں اللہ کے حضور پیش کروں گا اس کا پھر کوئی وزن نہیں ہے وزن ہم خود دینے وزن ہم نے خود دینے اپنے عمال کو ٹھیک ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَزْنَا ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مذاق کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میری رسولوں کے ساتھ کرتے رہے البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کی مذبانی کے لئے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جاننے کو ان کا جی نہ کرے گا ایمان لاکر عمل صالح کرنے والوں کی جزا کیا ہے پھر جنت ہے وہاں سے نکل کر کہیں جاننے کو دل نہیں کرے گا کوئی بوریت نہیں ہوگی وہاں سے ہلنا نہیں چاہیں گے کیونکہ وہاں کی نیمتیں بھی زیادہ ہوں گی تو نیمتوں کو انجوائے کرنے کی کپیسٹی بھی زیادہ ہوگی اب اگر آپ کسی اچھی جگہ پہ چلے بھی جاتے ہیں سمٹائم کچھ دن بعد بار ہو جاتے ہیں چلو چلو چلیں آپ کسی نئی جگہ پہ چلیں یہ سارا دیکھ لیا ہے کیونکہ لیمیٹیڈ ہے کپیسٹی بھی لیمیٹیڈ ہے اور نیمتیں بھی لیمیٹیڈ ہے وہاں کیا ہوگا نیمتیں زیادہ ہو جائیں گی تو وہ کہ پیسٹی بھی بڑھ جائے گی آپ ان جو ہے کرتے جائیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے انک بن جائے تو وہ ختم ہو جائے مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں بلکہ اگر اتنی ہی انک اور ہم لے آئیں تو وہ بھی کافی نہ ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو میں تو ایک انسان ہوں تمہیں جیسا میری طرف وہی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے پس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے اپنے نیک عمال میں کسی اور کا حصہ نہ رکھے تب ہی جب ملاقات کا دن ہوگا تو پھر عمال بھاری ہوں گے ان کا وزن ہوگا اور یہاں پہ ہمیں کیا بتایا گیا رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے یعنی ریاکاری نہ کرے دکھاوا نہ کرے اچھے کام کرے لیکن اچھے کام کا ریوارڈ دنیا سے لوگوں سے نہ چاہے صرف اللہ کے لئے کرے دیکھیں اگر دنیا میں کوئی کہا دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اب اچھا کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے بات ختم کر رہی ہیں صحیح ہے جس کے لئے کر رہے ہیں وہ قبول کر لے یہ اصل بات ہے تو قبلہ درست رکھنے کی بہت ضرورت ہے صرف نماز کے وقت جائے نماز کا قبلہ رخ ہونا یہ کافی نہیں بلکہ سر کے اندر دماغ کے اندر جو خیالات چل رہے ہوتے ہیں تسبیحات اور رقوع اور سجود کے درمیان اس وقت ان خیالات کا رخ بھی صرف اللہ کی طرف ہونا یہ ضروری ہے یعنی قبلہ رخ ہونا معاملات میں بھی عبادات میں بھی کسی سے معاملہ کر رہے ہیں تو بھی لوگوں کو دکھانے کیلئے نہیں اللہ کے لئے اپنا قبلہ درست رکھنا اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر شرکِ اسکر کا شک ہے خوف ہے کیونکہ ریاکاری کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکِ اسغر کہا ہے اور یاد رکھئے شرک نہ قابلے معافی جرم ہے اور اگر اسی پر موت آگئی تو سارے نیک عمال ضائع ہیں بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے سورة مریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کافہ یا عین سقاد ذکر رحمت ربک عبده زكريا اذ نادا ربه نداء خفیا قَالَ رَبِّ اِنِّي وَهَنَى الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأَسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُمْ بِدْعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ اِمْرَاتِي عَاقِرًا فَهَبَ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا یَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِي عَقُوبَ وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا یَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغْلَامٍ إِسْنُ يَحْيَا لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيعًّا ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ذِكْر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریہ علیہ السلام پر کی تھی جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا اس نے ارس کیا اے پروردگار میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں سر برہاپے سے بھڑک اٹھا ہے اے پروردگار میں کبھی تجھ سے مانگ کر نامراد نہیں رہا دعا کا ایک خوبصورت انداز ہے اپنے رب سے کہ اے پروردگار برہاپا ہے بظاہر کوئی اسباب نظر نہیں آتے مگر تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد بھی نہیں رہا مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانچ ہے تو مجھے اپنے فضل خاص سے وارث اتا کر دے ایک انتہائی آجزی انکساری محبت حال دل سنانے کا انداز دکھ سکھ کرنے کا انداز اور امید بھی شامل ہے مان بھی ہے کہ تیرے سے دعا مانگ کے میں کبھی محروم نہیں رہا ہم کیا کہتے ہیں اتنی دعائیں کی سنی نہیں گئیں دعائی کرتا رہتا ہے بندہ پیغمبر کیسے ہوتے ہیں وہ دعا کر کے کہتے ہیں کہ ہم محروم نہیں رہے سمجھدار لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں آپ کو کسی سے کچھ چاہیے اور آپ کو پچھلی دفعہ بھی ایسے میں نے کہا تھا آپ نے دیا تو نہیں تھا لیکن مجھے اب یہ چاہیے دیں گے تو کیا لگتا ہے سمجھدار لوگ کیسے ہوتے ہیں وہ کیسے ڈیل کرتے ہیں نہیں مجھے آپ سے بہت اچھی امید ہے لاس ٹیم شاید کوئی مسئلہ ہو گیا تھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت اچھا کر سکتی ہیں یہ کرنے آپ نے ہے انبیاء نے اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ محبت اور مان کے کیسے تعلق پالے کہتے ہیں میں دعا مان کے کبھی محروم نہیں رہا ظاہر اسباب نظر نہیں آرہے نا عمر اتنی ہو چکی ہے بیوی بانچ ہے مو سے کچھ نکال بھی نہیں رہے وجہ بتا رہے ہیں کہ مجھے اپنے پیچھے بھائی بندوں کی اس چیز کا خوف ہے کہ وہ یہ نہ ہو کہ کسی طرح بٹک جائیں اب اکل مند کے لئے اشارہ کافی ہے مجھے کوئی وارث ہوتا اس کو میں پیچھے سکھا جاتا وہ پیچھے جو ہے وہ دھیان رکھتا ہے اگلی نسلوں کی حفاظت کرتا آپ انبیاء کی دعاوں کو اٹھا کے دیکھیں بہت ساری جگہوں پر ایسی مثالیں ملتی ہیں مثلا حضرت یونوز صلی اللہ علیہ السلام نے جب مسجلی کے پیٹ میں اللہ سے دعا مانگی تھی تو کیا کہا تھا مجھے باہر نکال اندر اندھیرہ ہے کیا کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انیک انتو من الظالمین کچھ مانگا یہاں پہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک لمبی بیماری ان کے ساتھ آزمایا گیا انہوں نے کیا مانگا تھا کیا کہا تھا رَبِّ أَنِّي مَسَّنِيَ الدُّرْ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ سبحان اللہ ہر ہر پیغمبر کی دعاوں کو آپ اٹھا کے دیکھیں وہ جو ایک خوبصورت تعلق ہے نا اپنے مالک کے ساتھ اس کی بہترین تصویر نظر آتی ہے اور رضا پہ راضی فیصلوں پہ متفق اپنے رب کے سارے فیصلوں پہ متفق کہیں ڈیمانڈنگ انداز نہیں ملتا یہ کرو یہ دو یہ کیا کہہ رہے ہیں آج تک میں نے جو مانگا میرے مالک نے مجھے نوازا ہماری زندگی میں بہت ساری دعایں قبول ہوتی ہیں وہ ہمیں یاد نہیں ہوتی جو نہیں ہو پاتا وہ ہم یاد رکھتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی پتہ نہیں اتنی ساری دعایں کی تھی سنی نہیں گئیں یا پھر ایک چیز اتنی دفعہ مانگی تھی دیتے ہی نہیں ہے اللہ کے ساتھ متفق ہو کے زندگی گزارنا یہ کیا چیز ہے اس کے فیصلوں کے ساتھ راضی رہنا اس کی دیر صویر کو پوزیٹیولی قبول کرتے رہنا پوزیٹیو تھنکنگ کتنی بڑی چیز ہے نا مصبت سوچ بہت بڑی بات ہے آپ کو بہت سارے غموں فکروں اور پریشانیوں سے بچانے والی ہے پھر دعا کا ایک عدب بھی ہے آجزی ہو انکساری ہو بعض اوقات ہم کچھ مانگتے ہیں لوگوں سے بھی تو ہمارا اندازہ پیارنٹ سے بھی مانگتے ہیں گن پوائنٹ پہ کوئی بات کسی سے مانوانی ہے تو ایسے یہ عدب بھی بچوں کو دینا چاہیے کہ بیٹا مانگنا کیسے کسی سے بھی زندگی میں کسی کے ساتھ بھی ڈیل کرنا ہوتا ہے ہمبل ہو کے عناس بن مالک رضی اللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو ایسے دعا کرتے ہیں اللہم انت عزو دی و انت نصیری بِکَ احولو و بکَ اصولو و بکَ اقاچلو کیا کہتے ہیں اللہ تُو میرا بازو ہے تُو میرا مددگار ہے تیری دی ہوئی طاقت کے ساتھ تو میں تدبیر کرتا ہوں تیری دی ہوئی طاقت کے ساتھ میں حملہ کرتا ہوں تیری مدد سے میں لڑائی کرتا ہوں قرب کی ایسی فیلنگز ہوتی ہیں دل کھول کے سامنے رکھتے ہیں باتیں کرتے ہیں اب اس ساری دعا کے اندر مانگا کیا ہے کچھ مانگا ہے آپ جب کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں بچے کو کچھ آپ اس سے لینا چاہتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کتنا اچھا بچہ ہے آپ کتنے پیارے بچے ہو آپ تو ہر بات مانتے ہو اور اللہ سبحانہ وتعالی کے قرب کو پا کے اس سے ساری باتیں کرتے تھے اللہ میرے حالات یہ ہیں تُو میرا حامی ہے تُو نصیر ہے تُو میرا بازو ہے تُو میرا مددگار ہے تیرے علاوہ کون ہے تو کیا کرنا چاہیے دعا کے ساتھ حسنِ زن ہو پوزیٹیو تھوٹس ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے کچھ مشکل نہیں ہمارے لئے مشکل ہے حد انس بن مالک رضی اللہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ پختہ یقین کے ساتھ سوال کرے وہ اس طرح سے نہ کہے کہ اللہ اگر چاہے تو دے دے چاہتا تو دعا قبول کر لے ورنہ نہیں تو نہیں بے شک اللہ کی ذات کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں کوئی مجبور کر سکتا بے شک اللہ قبول کرتا ہے تو اپنی رضا سے ہی کرتا ہے تو رضا پانے کے لئے ایک ایسا ریلیشنشپ ہونا چاہتا ہے کوئی آپ سے خوش ہو جائے کافی نہیں پھر آپ کو جو چاہیے گا وہ مل جائے گا جو سمجدار بیویاں ہوتی ہیں وہ کیا کہتی ہیں شوروں کے ساتھ جب معاملات کرتی ہیں بہر وقت شکوے کرتی رہتی ہیں جو بیچارے شور ساری پوری کر کے بھی تنگ ہی پڑے ہوتے ہیں حاضر ہیں جو دس چیزیں نہیں ہیں انہی پہ بات ہو رہی ہے انہی پہ مو بنا ہوئے ہیں انہی سے شکوا ہو رہے ہیں جو مل گیا اس کی تو مو پہ نکال کے تعریف کر دینا کھولے لفظوں میں واشگاف انداز سے بتلا دینا جتلا دینا مشکل ہے اور جہاں پہ ایک دو چیزیں کمی ہیں وہی ڈسکس ہو رہی ہیں یہ رضا پانے والے حالات ہوتے ہیں ایسے رضا ملتی ہے کسی کی مثلا آپ کو کسی سے بھی کوئی خیر مل رہی ہے کوئی بھی خیر مل رہی ہے دس چیزیں ہیں ایک انسان کے حوالے سے جن سے آپ کو ان کے ساتھ معاملہ کرنا پڑھ رہا ہے دس میں سے تین چیزوں میں وہ اوپر نیچے ہیں باقی سات چیزیں پر فیکٹلی چل رہی ہیں تو ہونا کیا چاہیے جب آپ کو تین چیزوں کے بارے مسئلہ ہو آپ ان سات چیزوں کو یاد رکھیں یا بھول جائیں یاد رکھیں بالکل یہ انساف ہے یہ عدل ہے یہ پوزیٹیف ٹھنکنگ ہے انسانوں کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہونے چاہیے رب کے ساتھ تو بارحال کیا ہی بات ہے کوئی کمپیریزن نہیں ہے اللہ کی حکمتوں مسلحتوں کو ہم جان اور پہچان نہیں سکتے اس کی رضا کے ساتھ ہی ساری دعا کی قبولیات ہے شکوا کر کے آپ کسی کو رازی کر سکتے ہیں آپ کسی کو کہتے رہیں آپ نے یہ کیا وہ کیا یوں نہیں کرتی مو نہیں کرتی یوں نہیں آئیں اور پھر مجھے یہ چاہیے اور دوسری طرف دوسرا پیٹرن ہے دونوں میں سے کون سے زیادہ کامیاب ہے دوسرا دعا کو مانگنے کا عدب ہے اس کو سمجھنا چاہیے انبیاء سے سیکھنا چاہیے بہت خوبصورت انداز ہوتا ہے ان کا اور سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آجزی، ہمبلنس، محبت، ایک ریلیشنشپ اور ایک کنیکشن کے ساتھ بات چیت کیجئے تو تو میں میں والے انداز میں نہیں یہ دو یہ لو اور بات ختم کیونکہ قبول اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی رضا سے کرنی ہے بڑا خوبصورت انداز ہے کہتے ہیں جو میرا وارث بھی ہو آل یاکوب کی میراس بھی پائے اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا جواب دیا گیا یا زکریہ ہم تجھے ایک لڑکی کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحیاء ہوگا ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا پیغمبروں کی دعائیں بھی کیا ہیں یہ نہیں گہ رہے مجھے ڈر رہے پیچھے کوئی جایداد کون سنبھالے گا مالو مطا کون دیکھے گا اپنے مشن کی فکر ہے وارث بنے میرے مشن کا تیرے نام کا بول بالا کرے یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہاں گے میری نسل میں چلتا رہے اب تک میں نے اپنے خاندان کو یا بنی اسرائیل کو سنبھالا ہوا ہے ان کو گائیڈ کرتا ہوں مجھے کوئی نظر نہیں آتا میرے بات کون کرے گا تو مجھے کوئی مددگار دے کوئی بیٹا دے جو میرے اس کام کو اپنا کام سمجھے فَحَبْلِ مِلَّدُنْكَ وَلِجَّا اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے دعا قبول کی اور یحییٰ نام رکھا اور یہ پہلا وہ یونیک نام ہے جو دنیا میں اس سے پہلے کسی کا نہیں تھا اور یہ وہ نام ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھا کسی مخلوق کی طرف سے نام ضد نہیں ہے یہ نام عرص کیا پروردگار بھلا میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانچیا اور میں بڑا ہو چکا ہوں جواب ملا ایسا ہی ہوگا تیرا رب فرماتا ہے یہ تو میرے لیے ذرا سی بات ہے آخر میں اس سے پہلے تجھے بیدا کر چکا ہوں جبکہ تو بھی کوئی چیز نہیں تھا بعض وقت دعا کر لیتے ہیں بھی وہ قبول ہو جاتی یقین ہی نہیں آتا ہے ہو گیا؟ سچی؟ تو انسان انسان ہے اور خالق خالق ہے موجزوں کا مالک ہے اس کو انڈر اسٹی میٹ نہیں کر سکتے ہیں قال رب جعلی آیا ذکریہ علیہ السلام نے کہا پروردگار میری لیے کوئی نشانی مقرر کر دے فرمایا تیری لیے نشانی یہ ہے کہ تو پہ اہم تین دن لوگوں سے بات نہ کر سکے گا یعنی تمہاری زبان بند ہو جائے گی چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح شام اس کی تسبیح کر یا یحییٰ کتابِ الٰہی کو تھام لے اور کیا کہا؟ کتابِ الٰہی کو مضبوطی سے تھام لے ہم نے اسے بچپن ہی سے حکم نوازا تھا حکم، حکمت، ڈسین پاور اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی اتاکی اور وہ بڑا پرہیزگار ہے اور اپنے والدین کا حق شرانس وہ جب باہر نہ تھا، نہ نافرمان تھا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا ہے کیسے اچھے طریقے سے کرتا ہے بیٹا بھی دیا اور اس کے ساتھ اس کی قولیٹیز دیں جو شاید ان کے بھی ذہن میں نہیں تھی انہوں نے تو بس ایک اچھا بچہ مانگا تھا لیکن جو اس کام کے لیے ضروری تھی ان ساری قولیٹیز کے ساتھ بچہ دیا اور سب اچھے بچوں کے لیے سبق بھی ہے کہ اچھے بچے کیسے ہوتے کیا کیا ہے؟ نرمدل، پاکیزہ، پرہزگار، اپنے والدین کا حق شناس جب بار نہیں ہے، نافرمان نہیں ہے تو کتنی خوبصورت اولاد ہے سبحان اللہ پھر کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، کتنا خوش وقت ہے سلام اس پر جس روز وہ پیدا ہوا، جس روز وہ مرے اور جس دن وہ زندہ ہو کر اٹھایا جائے گا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرکی جانب گوشن نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی اس حالت میں کہ ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا مریم یکا یک بول اٹھی اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے خدا رحمان کی پناہ چاہتی ہوں اور اس نے کہا میں تیری رب کا بھیجا ہوا ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں مریم علیہ السلام نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا ہی نہیں اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے دیے بہت آسان ہے اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں اور اپنے اپنی طرف سے ایک رحمت اور یہ کام ہو کر رہنا ہے مریم کو اس بچے کا حمل ٹھہر گیا اور وہ اس حمل کو لیے ایک دور کے مقام پر چلی گئی پھر زچگی کی تکلیف نے اسے خجور کے ایک درخت کے نیچے پہنچا دیا وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی میرا نام و نشان زندہ نہ رہتا فرشتے نے پائن تیسے اس کو پکار کر کہا غم نہ کر تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ روا کر دیا ہے اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا تیرے اوپر تازہ خجوریں ٹپک پڑیں گی پس تو کھا پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رب رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے اس لیے میں آج کسی سے کوئی بات نہیں کروں گی میں بولوں گی نہیں بات چیت نہیں کروں گی اب یہاں وہ سارا قصہ بیان کیا جا رہا ہے اس کی تفصیل سورہ آل عمران میں بھی کچھ گزر چکی ہے لیکن یہ کہ نیک پاک عورت اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے جو اتنی مشہور تھی پرہیزگار تھی نیک پاک دامنی میں مشہور تھی ان کو اپنی عزت کا خوف تھا غمگین بھی ہیں تکلیف میں بھی ہیں یعنی فیزیکلی اور ایموشنلی دونوں طرح سے ڈسٹرب ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے لیے رزق کے اسباب کیے اور وہ اپنے رب پر توقل کی وجہ سے بے موسم کے پھل کھاتی رہے پھر کچھ اور چیزیں بھی جو اس واقعے سے میں پتا چل رہی ہے کہ اس حالت میں خاتون کو پانی اور خجور کا استعمال کرنا چاہیے اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی رازق ہے وہ بغیر سبب بغیر وسیلے کے اولاد کیسا رزق بھی دے سکتے ہیں پھلوں کا رزق بھی دے سکتے ہیں بے موسم کا رزق بھی دے سکتے ہیں پھر وہ اس بچے کو لیے وے اپنی قوم کے پاس آئے لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو تُو نے بڑا پاپ کر ڈالا اے حارون کی بہن نہ تیرا باپ کوئی بورا آدمی تھا نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا لوگوں نے کہا ہم اس سے بات کریں جو ایک جھولے میں پڑا بچے ہیں یہ کیا کہہ رہی ہو کہ اس بچے سے بات کرو بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی نبی بنایا وَجَعَلْنِي مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْشْ اور بابرکت کیا جہاں کہیں بھی میں رہوں اور نماز اور زکاة کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا اور مجھ کو جببار اور شقی نہیں بنایا یعنی والدین کا حق ادا والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور جببار اور شقی نہیں بنایا سبحان اللہ گود میں بچہ ہے پنگھوڑے میں ہے اس کو نبوت عطا کر دی گئی ہے بڑا ہو کر اس نے کیا کیا کام کیے ہوں گے خاص طور پر عیسیٰ السلام کی زبان سے کہلوایا گیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں جب بھی کوئی کرسچن آپ سے ملے اور عیسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن پوچھنا چاہے کہ ہمارے دین میں کیا ہے تو اس کو سورت مریم کی یہ آیات پڑھ کے سنائیں کہ ہماری کتاب میں حد مریم علیہ السلام کیا کہتی ہے ان کے بارے میں ہماری کتاب اور حد عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہماری کتاب کیا کہتی ہے اور سبحان اللہ سلام ہے مجھ پر جبکہ میں پیدا ہوا جبکہ میں مروں اور جبکہ میں زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جاؤں ذالک عیسی بن مریم یہ ہے عیسی بن مریم اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس کے بارے میں لوگ شک کر رہے ہیں اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے وہ پاک ذات ہے وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُو اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے پس تم اسی کی بندگی کرو یہی سیدھی رائے انہوں نے کہاں یہ کہا ہے کہ میں رب ہوں یا میں تین کا تیسرا ہوں فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِمْ بَيْنِهِمْ مگر پھر وہ مختلف گروہ باہم آپس میں اختلاف کرنے لگے سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لئے وقت بڑی ہی تباہی کا وقت ہوگا جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے اور اس روز تو کان بھی خوب سن رہے ہوں گے ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں وَأَنْزِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَجْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں ایمان نہیں لا رہے انہیں اس دن سے ڈراؤ دو جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پشتاوے کے سوا کوئی چارہ گر رہو گا آخر کار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری ہی کی طرف پلٹائے جائیں گے اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی ہے اب ایک اور قصہ کی طرف وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَوْحِيم اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا اِذْ قَالَ لِي أَبِيْهِيَا اَبَسِلِ مَتَعْبُدُ مَا لَا يَسْمِعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِعَنْكَ شَيْئَا اور انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ کہ جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا تھا ابباجان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں یا ابباجی اے میرے ابباجان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا آپ میرے پیچھے چلیں میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا ابباجان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں کیوں اِنَّ الشَّيطَانَ كَانَ لِلْرَحْمَنِ عَسِيَّا کہ بے شک جو شیطان ہے وہ رحمان کا نافرمہ بردار ہے فرمہ بردار نہیں ہے ابباجان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مقتلانہ ہو جائے اور شیطان کے ساتھ ہی نہ بن کر رہ جائیں یہاں پہ کیا انداز ہے اتنا بڑا اختلاف ہے لیکن کتنے پیار سے بات کر رہے ہیں والدین کو اگر کوئی بات سمجھانے کا زندگی میں کوئی موقع آ ہی جائے تو محبت سے سمجھائیں چاہے وہ کتنے بڑے مجرم کیوں نہ ہوں آپ کی نظر میں ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے عدب لازم ہے عدب اور احترام کا خیال کیجئے باپ نے کہا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا بس تو ہمیشہ کے لئے مجھ سے الگ ہو جائے ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام ہے آپ کو میں اپنے رب سے آپ کے بارے میں دعا کروں گا کہ وہ آپ کو معاف کر دے میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے سبحان اللہ کی کا اٹھ کر دیا گھر سے نکال دیا آگ کر دیا چلے جو یہاں سے اور پھر بھی جوابن کیسا انداز ہے میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہ رہوں گا دیکھیں امیدیں کتنی ہوتی ہیں ہر ہر پیغمبر کو اپنے رب کے ساتھ کیسی امید ہے پی جے زکریہ علیہ السلام کیا کہہ رہے تھے اللہ اکونہ بدعائی رب شقیہ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ اکونہ بدعائی رب کا شقیہ بدعائی رب شقیہ کوئی ناومیدی نہیں کوئی مایوسی نہیں گھر بار چلا جائے باپ کا سایہ ہٹ جائے اس موقع پر بھی زندگی میں انسان پوزیٹیف رہے اموشنی سٹرونگ رہے مضبط سوچ سے رکھے خود کو اور اللہ کے ساتھ پور امید اور اتنا موٹیویٹڈ اپنے مشن پہ قائم واقعی چنے جانے کے لائق تھے یہ لوگ جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے مشن کے لئے چنا اور اپنے کام پہ لگایا کوئی محرومیاں ان کو لے کے بیٹھی نہیں کوئی روگ نہیں سردار تھا باپ آزر بتوں کی تجارت کیا کرتا تھا بڑا اس کا اثر و رسوخ تھا پورے علاقے میں ایک ایسا انسان جو صرف باپ ہی نہیں بلکہ زندگی میں اس کا اتنا انفلوینس بھی ہے والد بھی ہیں گھر سے نکال دیا جائدات سے نکال دیا پھر جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودانے غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی ہر ایک کو نبی بنایا اللہ کتنے قدردان ہے آپ اس کے لئے کچھ بھی چھوڑتے ہیں تو وہ آپ کو کتنا بڑھا چڑھا کے واپس کرتے ہیں اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا ان کو سچی نام وری اتا کی اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا وہ ایک چنوہ شخص تھا رسول اور نبی تھا ہم نے اس کو کوہدور کی جانب سے پکارا راز کی گفتگو سے اس کو تقرب اتا کیا قریب کیا اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی حارون کو نبی بنا کر بھیجا مددگار کے طور پر اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کرو وہ وعدے کا سچا تھا رسول اور نبی تھا اپنے گھر والوں کو نماز اور زکاة کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا وذکر فلکچابی ادریس اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نو علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی برگزیدہ کیا ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی ہیں تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے پڑھئے پھر ان کے بعد وہ نا خلف لوگ ایسے ان کے جانشین ہوئے اور جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا تھا کہ ایسے جانشین تھے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی پھر قریب ہیں وہ کہ گمراہی کے انجام سے دو چار ہوں البتہ جتوبہ کر لیں اور ایمان لے آئے نیک عمل اختیار کریں جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی یہ پیچھے جو ہے نا انبیاء کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بتا رہے ہیں کچھ ان کی صیرت پر بات ہو رہی ہے ان کا اللہ کے ساتھ اس نے ذن اور تعلق اور ریلیشنشپ کے وہ بھی ہدایت یافتہ تھے ان کو بھی ہدایت چاہیی تھی ہم بھی ہدایت مانگتے ہیں تو ہمیں کیسے ہونا چاہیے پھر جس نے اللہ رب العزت کے لئے کچھ بھی چھوڑا اس نے اس کے اس کو اس کے مالک نے کتنا نوازا پھر اس کے بعد جب اچھی اولاد بھی آئی اور اگر ناخلف جانشین آئے جنہوں نے سب سے پہلی بات اللہ سبحانہ وتعالی نے بتا ہے کہ نمازیں ضائع کر دیں اور خواہشات کے پیچھے پڑ گئے وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوئے ابن مسعود رضی اللہ کہتے ہیں غیش جہنم کی ایک وادی ہے جس کی گراہی بہت لمبی ہے اس کی خوراک بہت بوری ہے جو نماز نہیں پڑھیں گے ان کو وہاں ٹھکانہ ملے گا ان کو اپنی نماز کی وقتاں فوقتاں دیکھ بال کرتے رہنا چاہیے کیونکہ نماز کو ضائع کرنا دین کو ضائع کرنا ہے اور اس میں نماز کو یا تو پڑھنا ہی نہیں یا بھی نماز ضائع کرنا یعنی لیٹ کر کے پڑھنا یہ بھی ضائع کرنا ہے لوگوں نے ابن مسعود رضی اللہ سے پوچھا نماز کو ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے انہوں نے کہا اس سے مراد نماز کو اتنی دیر سے پڑھنا کہ اصل وقت نکل جائے لوگوں نے کہا ہم یہ سمجھتے تھے کہ نماز کو چھوڑنا اس کو ترق کرنا ہے تو انہوں نے کہا اگر وہ نماز کو چھوڑ دیتے پھر تو وہ کافر ہو جاتے تو ابن مسعود رضی اللہ کا کہنا ہے صحابہ نمازوں کو ضائع ہوتے دیکھ کر رویا کرتے تھے امام زہری کہتے ہیں میں دمشق میں انس بن مالک رضی اللہ کی خدمت میں گیا آپ اس وقت رو رہے تھے میں نے عرض کیا آپ کو کیا ہوا ہے آپ کیوں رو رہے ہیں انہوں نے فرمایا اب میں اس نماز کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی کوئی چیز نہیں پاتا اور اب اس نماز کو بھی ضائع کر دیا گیا یعنی پہلے ویسے حالات نہیں رہے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ ہوا کرتے تھے ساری نیکیاں بھلائیاں اچھائیاں ختم ہو گئی ہیں ایک نماز تھی وہ بھی ضائع ہوتی جاری ہے یعنی اس کو تاخیر سے پڑھتے ہیں وہ لوگوں کے نماز کو لیٹ کر کے پڑھنے پر رو رہے تھے تو جو نماز پڑھتی ہی نہیں ہے ان کی موت کا منظر بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بتاتے ہیں قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بھی یاد کیجئے جس میں ایک شخص کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ قرآن کا حافظ تھا لیکن قرآن سے غافل ہو کے فرض نماز پڑھے وغیر سو جاتا تھا یعنی نماز کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا تو غج ایک وادی ہے جس میں بے نمازی جائیں گے اللہ یہ کہ جو توبہ کر لیں ایمان لے آئے نیک عمل اختیار کریں وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق چلفی نہ ہوگی ان کے لئے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے درے پردہ وعدہ کر رکھا ہے اور یقینا یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے وہاں وہ کوئی بات بےہودہ بات نہ سنیں گے جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے ان کا رزق انہیں بہہم صبح و شام ملتا رہے گا یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہارے رب کے حکم کے وغیر نہیں اترا کرتے جو کچھ ہمارے آگے ہے جو کچھ ہمارے پیچھے ہے جو کچھ اس کے درمیان ہے ہر چیز کا مالک وہی ہے تمہارا رب بھولنے والا نہیں رب السماوات والارض وما بینہما بعف عبدہو استبر لعبادتی وہ رب ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے پس تم اس کی بندگی کرو اس کی بندگی پر ثابت قدم رہو کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں ایسی اس کی ہم پلہ ہم پایا انسان کہتا ہے کہ واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لائے جاؤں گا کیا انسان کو یہ یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیعتین کو بھی گھیر لائیں گے پھر جہنم کے گرد ان کو گھٹنوں کے بل گرا دیں گے پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھوکے جانے کا یعنی سزاوار ہے کہ اس کو جہنم ملنی چاہیے وَإِمِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا تم میں سے کوئی نہیں کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو یہ تو ایک تیشدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کے ذمہ ہے کیونکہ جنت کا راستہ جاتا ہی جہنم کے اوپر سے گزر کریں اور اس پول پر سے گزرتا ہے یہاں پول سرات کی بات ہو رہی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انسان جہنم سے گزریں گے جہنم کے اوپر سے پھر بعد میں اپنے عمال کے مطابق وہاں سے نکلیں گے یعنی کوئی تیز نکلے گا کوئی آہستہ آہستہ کوئی لڑکڑاتا ہوا کوئی نیچے گر جائے گا پھر وہاں سے نکالا جائے گا ایک مرتبہ عبداللہ بن رواحہ اپنی بیوی کے اپنا سر اپنی بیوی کی گود میں رکھ کے لیٹے ہوئے تھے اچانک رونے لگے ان کی بیوی ان کو دیکھ کے رونے لگی پوچھے تم کیوں رو رہی ہو اس نے کہا میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں تو مجھے بھی رونا آگیا انہوں نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ قول یاد آگیا کہ وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُحَا کہ تم میں سے کوئی نہیں جو اس پر وارد نہ ہو مجھے نہیں پتا کہ میں وہاں سے جب گزروں گا تو میں نجات پاس سکوں گا کہ نہیں کیسے گزروں گا اس پول سے میں ہی سوچ رہی تھی کہ جب پہلی مرتبہ میں نے حدیث پڑھی کس پوزیشن میں ہے کہاں ہیں اور سوچ کیا رہے ہیں فکر کسی اس کی لگی ہوئی ہے غم کیا ہے ہم میں سے کتنے لوگوں کو یہ غم ہے کہ میں پول سرات سے کیسے گزروں گا وہ کون سے عمال ہیں جن کو پول سرات آسان کر دی جائے گی جن کے لیے ہم نے تو زندگی کوئی پول سرات بنایا ہے اسی زندگی میں ہم تو کہتے ہیں بڑے پول پار کی ہیں بڑے غم اٹھا لی ہیں سب سے بڑا غم اسی دنیا کا ہے حدو وقر صدیق رضی اللہ جو ہیں وہ دعا کیا کرتے تھے اللہم لا تجعلی الدنیا اکبر ہم مینہ اللہ اس دنیا کو میرا بڑا غم نہ بنانا بڑا غم صحابہ اکرام کو کس کا تھا اپنی آخرت کا اب وہ مہیسرہ جب اپنے بستر پر سونے لگتے تو کہتے کاش میری ماں نے مجھے جنم نہ دیا ہوتا پھر رونے لگتے پوچھا جاتا کیا ہوا ہے کیوں رو رہے ہیں تو کہتے ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ ہم جہنم پر وارد ہوں گے لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہاں سے نکل پائیں گے کہ نہیں ہم اس کو پار کر جائیں گے کہ نہیں یہ تو بتا دیا گیا کہ ہم پول کے اوپر سے وارد ضرور ہوں گے وہ ہمیں جانا ضرور ہے اس پول سرات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پول سرات لایا جائے گا اور جہنم کی پشت پر لاکر رکھا جائے گا تو ہم نے ارض کیا اللہ کے رسول پول سرات کیا ہے آپ نے فرمایا پھر سلنے اور گرنے کی جگہ اس پر کانٹے ہیں آنکڑے ہیں جو چوڑے چوڑے ہیں ایسے ٹیڑے کانٹے ہیں جو نجد میں ہوتے ہیں جنہیں سعدان کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل سرات نصب کیا جائے گا جو اس ترے کی دھار کی طرح ہوگا جیسے تلوار یعنی اتنی تیز تو فرشتے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ یہ تو کس کو عبور کروائے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا میں اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا پار کراؤں گا وہ کہیں گے تو پاک ہے ہم تیری عبادت ویسی نہ کر سگے جیسا کرنے کا حق تھا یعنی تو عظمت و جلال والا ہے تیرا کوئی مقابلہ نہیں ابو سعید خدری رضی اللہ کہتے ہیں مجھ تک یہ حدیث پہنچی کہ پھل سرات بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز ہوگا اس کے دونوں طرف لوہے کی کنڈیاں ہیں پھل سرات سے گزرنے کی رفتار اپنے اپنے عامال کے مطابق ہے وہاں عامال کام آئیں گے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا حدائشہ رضی اللہ نے جب پوچھا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آپ ہمیں جا کے وہاں پہ یاد رکھیں گے بہت محبت کیا کرتے تھے حدائشہ سے آپ نے فرمایا حدائشہ تین جگہوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا اور ان میں سے ایک مقام پل سرات ہے اپنی محبتوں کو چھانٹیں وابستگیوں کو پہچانیں کس نے کام آنے وہاں اور اس آئینے میں اس تناظر میں دیکھیں کہ کیا بنے گا ہمارا جن کی خاتی راج ہم دنیا میں اپنے عامال کا وزن کم کر جاتے ہیں کہ عامال کرتے ہی نہیں ہیں یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں متقی لوگوں کو اس سے بچا لیا جائے گا وہاں کچھ دوڑتے ہوئے لوگ بھی ہوں گے جو دوڑتے ہوئے گزریں گے کچھ چلتے ہوئے کچھ گسیٹتے ہوئے کچھ گھٹنوں کے بل رنگتے ہوئے تو جتنا جو اللہ سے ڈرتا ہے نیک کام کرتا ہے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ وہاں سے گزر جائے گا پھر ہم ان لوگوں کو بجھا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے ظالموں کو اس ہی میں گرتا ہوا چھوڑ دیں گے ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی تھی تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں بتاؤ اب دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے کس کی مجلی سے زیادہ شاندار ہے حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں ان میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور ان سے زیادہ سروسامان رکھتی ہیں اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی ہیں ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مرتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے خواہ عذابِ الہی ہو یا قیامت کی گھڑی ہو تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال زیادہ خراب ہے اور کس کا جتہ زیادہ کمزور اس کے برعکس وہ لوگ جو راہِ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو راہِ راست روی میں سیدھی راہ میں اور ترقی دیتا ہے اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں اور وہ کیا ہیں ان تصبیحات کو باقیات الصالحات کہا گیا ہے پھر تُو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو سننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو مال اور اولاد سے میں نوازہ ہی جاتا رہنگا کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی اہد لے لیا ہے ہرگز نہیں جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اس کے لئے سزا میں اور زیادہ اضافہ کر دیں گے وَنَرِثُهُ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَعْتِينَ فَرْدَ جس سر و سامان اور لا و لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اب یہ اکیلہ ہمارے سامنے حاضر ہوگا ان لوگوں کو چھوڑ کر یعنی ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے جو خدا بنا رکھے ہیں وہ ان کے پشتبان ہوں گے کوئی پشتبان نہ ہوگا وہ سب ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ان کرین حق پر شیطان چھوڑ رکھیں جو انہیں خوب خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کیلئے بیتاب نہ ہو ہم ان کے دن گن رہے ہیں وہ دن آنے والا ہے جب اتقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاس سے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہاک لے جائیں گے اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا سخت بہودہ بات ہے جو تم لوگ گھر رہے ہو قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے زمین شک ہو جائے پہاڑ گر جائے اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کر لیا رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے زمین اور آسمانوں کے اندر جو کچھ بھی ہے سب اسی کے حضور بندوں کی حصیت سے پیش ہونے والا ہے سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے یقیناً جو لوگ ایمان لائے ہیں عمل صالح کر رہے ہیں ان قریب رحمان ان کے لئے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا حسین ابی صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اس لئے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہٹ دھرم جو لوگ ہیں ان کو ڈرا دو وہ مشہور حدیث جبرائیل یاد کر لیں کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے سے محبت کر دوں اور پھر وہ چلتے چلتے وہ پورے آسمان میں اور آسمان سے ساتوں آسمان سے اہل دنیا میں زمین پر اتار دیے جاتی ہے اس کی محبت اور ان سے پہلے ہم کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی کوئی بھینک بھی تمہیں سنائی دیتی ہے نہیں سورة طاہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاہا مَا آنزلنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى اِلَّا تَذْكِرَ تَهْلِمَنْ يَخْشَى تَنْزِيلًا مِنْ مَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى الرحمن على العرش استوى لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوْ اللَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوْ لَهُ الْأَسْنَاءُ الْحُسْنَا طواحہ ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ یہ قرآن کوئی مصیبت نہیں ہے یہ تو رحمت ہے اللہ کی یہ تو ایک یاد دہانی ہے کہ ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے ایسے نازل کیا گیا ہے ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو دراوی کے لیے پیدا ہوا ہے رحمت برکت بن کے آیا ہے وہ رحمان قائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہیں زمین میں ہیں اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہیں اور جو مٹی کے نیچے ہیں تم چاہو اپنی بات پکار کر کہو تو وہ چپکے سے کہوئی بات یا پھر چپکے سے کہوئی بات بلکہ اس سے مخفی تر بات کو بھی جانتا ہے جیسے بھی کہو وہ جانتا ہے اللہ لا الہ الا ہو وہ اللہ ہے اس کے سوا کوئی الہ نہیں اس کی بہترین نام ہے اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر پہنچی ہے جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اپنے گھر والوں سے کہا ذرا ٹھہرو یہاں کوئی آگ ہے شاید میں تمہارے لئے ایک آدھ انگارہ لے آم یا اس آگ پر مجھے کوئی رہنمائی مل جائے وہ وہاں پہنچا تو پکارا گیا سفر کر رہے تھے فیملی کے ساتھ جا رہے تھے اور سردی کا موسم ہے تو دور روشنی دیکھی لگا کہ شاید کوئی آگ ہے تو کہتے ہیں کوئی انگارہ لے آتا ہوں تاکہ تمہیں سردی نہ لگے تو اچھے قوام اچھے ہزمنڈ وہ اپنی فیملی کی کیر کرتے کہے بغیر ان کی ضروریات کا خیال رکھتے وہاں گئے تو پکارے گئے اے موسیٰ میں ہی تیرا رب ہوں جوتیاں اتار دے تو وادی مقدس توا میں ہے اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی الہ نہیں بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لئے نماز قائم کر نماز اللہ کی یاد کے لئے قائم ہونی چاہیے قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی کوشش کے مطابق بدلا پائے پس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے روک نہ دے ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ میری لاتھی ہے اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں اس سے اپنی بکریوں کے لئے پتیں جھاڑتا ہوں اور میں بہت کام ہے جو میں اس سے لیتا ہوں فرمایا پھینک دے اس کو موسیٰ اس نے پھینک دیا یک ایک وہ ایک ساپ تھا جو دوڑ رہا تھا فرمایا پکڑ لے اس کو ڈر نہیں اور ہم اسے ویسا ہی کر دیں گے جیسی یہ تھی یعنی بلکل ویسے پہلی شکل میں لاتھی بن جائے گی اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے یہ دوسری نشانی ہے یعنی ایک لاتھی اور ایک یہ ہاتھ یہ دو نشانیاں اللہ سبانہ و تعالی نے دیں اس لیے ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں اب تو فیرون کے پاس جا وہ سرکش ہو گیا ہے بڑے بڑے منصب دینے سے پہلے اللہ سبانہ و تعالی زندگی میں ایسے موجزے دکھاتے ہیں ایسی روٹین سے ہٹیوی چیزیں دکھاتے ہیں دکھاتے ہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے یہ انسان کی ٹریننگ کے لیے ہوتا ہے منصب کیا ہے کہ اب فیرون کے پاس دعوت لے کے جانا ہے اس نے ارز کیا پروردگار میرا سینہ کھول دے میرے کام کو آسان کر اور میری زبان کی گرہ سلجا دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں اور میرے لیے میرے اپنے کمبے سے ایک وزیر مقرر کر دے حارم ان جو میرا بھائی ہے اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر اس کو میرے کام میں شریک کر دے بھائی جو ہوتے ہیں وہ ہاتھوں کو مضبوط کرتے ہیں بھائیوں کے درمیان لڑائی ڈلوانے والے شیطان ہوتے ہیں بھائیوں کے ساتھ بنا کے رکھنی چاہیے چھوٹی چھوٹی وجوہات پر بھائیوں کے ساتھ نہیں لڑنا چاہیے بھائی ایک دوسرے کی سٹرنٹ ہوتے ہیں اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں اور خوکدیرا طرق چرچہ کرے تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگران رہا ہے فرمایا دیا گیا جو تُو نے مانگا ہے موسیٰ ہم نے بھی ریکمت بہ تجھ پر احسان کیا یاد کر وہ وقت جبکہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا ایسا اشارہ جو وہی کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے دریاں اسے ساحل پر لے جائے گا اسے میرے دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت تاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تُو میری نگرانی میں پالا جائے تو اللہ نے جب کچھ کرنا ہوتے دشمن کے دل میں بھی محبت ڈال دیتے ہیں اور اس سے وہی کام لے لیتے ہیں جو کام اللہ نے کروانا ہوتے ہیں جیس وجہ سے سب مردوں کو لڑکوں کو قتل کروا دیتا تھا اس ویسے کہ میری سلطنت کو ہی نہ لے لے اور وہ نہیں جانتا تھا کہ اس لڑکے کو میں خود اپنے گھر میں محبت سے پال رہا ہوں یاد کرو جبکہ تری بہن چل رہی تھی پھر جا کر کہتی ہے میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی اچھی طرح پروریش کرے اس طرح ہم نے تجھے پیر دری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنزیدن ہو جب اللہ کے حکم سے اللہ کی ہدایت کے مطابق آپ کو چھوڑ دیں تو یاد رکھیں اللہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرے گا پریشان نہ ہو لوٹ کے پلٹ کے واپس سکون آپ کو ملے گا یہ بھی یاد کر کہ تُو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا ہم نے تجھے اس پھندے سے بھی نکالا تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا اور تُو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہڑا رہا پھر اب ٹھیک اپنے وعدے پر تُو آ گیا ہے موسیٰ جتنی زندگی میں اتار چڑھا آئے ہیں جتنی ٹریننگز ہونی تھی جو جو کچھ تجھے سیکھنا تھا جو حکمت تجھے ملنی تھی اب تُو اس قابل ہوا ہے میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا جا تُو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ اور دیکھو تم میری یاد میں تقصیر نہ کرنا کمی نہ کرنا جاؤ تم دونوں فیرون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا خاص زندگی میں کتنے بڑے سرکش سے معاملہ کرنا پڑے ہر دفعہ ڈرانے کے لئے سختی کرنا ضروری نہیں بس اللہ کی یاد دل میں ہونی چاہیے پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا فرمایا ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں سب کچھ سن رہا ہوں دیکھ رہا ہوں بس یہ احساس ہمیشہ ساتھ رکھنا چاہیے کہ اللہ دیکھ بھی رائے سن بھی رائے جاؤ اس کے پاس اور کہو ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کیلئے چھوڑ دے ان کو تکلیف نہ دے ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں سلامتی ہے اس کے لئے جو راہ راست کی پیروی کرے ہم کو وہی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لئے جو جھوٹ لائے اور مو موڑے فران نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے موسا موسا علیہ السلام نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی پھر اس کو راستہ بتایا فران بولا اور پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی موسا علیہ السلام نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے رب کیسا ہے لا یدل ربی ولا ینسا نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے وہی جس نے تمہارے لئے زمین کا فرش بچھایا اس میں تمہارے چلنے کے لئے راستے بنائے اوپر سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی کھو اور اپنے جانوروں کو بیچراؤ خود بھی کھاؤ اپنے جانوروں کو بیچراؤ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں اکل والوں کے لئے اسی زمین میں ہم نے تم کو پیدا کیا اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اسی سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے ہم نے فیرون کو اپنی سب ہی نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلاتا جلا گیا نہ مانا کہنے لگا اے موسیٰ اگر تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال دے اچھا ہم بھی درے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں تیہ کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے نہ ہم اس قرارداد سے پھیریں گے نہ تو پھیریو کھولے میدان میں سامنے آجا موسیٰ علیہ السلام نے کہا عید کا دن تیہ ہوا جس دن چڑھے لوگ جمع ہوں گے یعنی دن چڑھے لوگ جمع ہو جائیں گے فیرون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتکنڈے جمع کیے مقابلے میں آ گیا موسیٰ علیہ السلام نے آئے ان موقع پر گروہ مخالف کو مقاطب کر کے کہا شامت کے مارو لا تفترو علی اللہ اللہ پر جھوٹی تو مت نہ باندو ورنہ ایک سخت عذاب تمہارا ستیہ ناس کر دے گا کیونکہ موجزہ دکھانے والے تھے نا تو اس سے پہلے حجت تمام کرنے لگے کہ شاید یہ ہدایتی راہ اختیار کر لیں شاید اللہ کو ایک مان لیں جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نہ مراد ہوا یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا یعنی دلوں میں بات جا کے لگی چپکے چپکے باہر مشورہ کرنے لگے آخر کار کچھ لوگوں نے کہا یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں یعنی لوگوں کی باتوں لوگ باتیں کرنے لگے ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہاری مثالی طریقہ زندگی کو ختم کر دیں اپنی ساری تدبیریں آج ہی کٹھی کر لو ایک ہو کے میدان میں آؤ بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہ جیت گیا جادوگر بولا موسیٰ تم پھینکتے ہو پہلے ہی ہم پھینکے موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں تم ہی پھینکو یکا یک ان کی رسیاں ان کی لاتھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ علیہ السلام کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے ہم نے کہا مت درو تمہیں غالب رہو گے پھینکو جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے ابھی ان کی ساری بنافتی چیزوں کو نگلے جاتا ہے یہ جو کچھ بنا کے لائیں ہیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے خواہ وہ کسی بھی شان سے آئیں آخر کو یہ ہی ہوا سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور پکار اٹھے مان لیا ہم نے حارون اور موسیٰ کے رب کو فیرون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا معلوم ہو گیا یہ تمہارا بڑا ہے اس نے تمہیں جادوگری سکھائی ہے اچھا یعنی تم اندر سے ملے ہوئے ہو سارے اچھا میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں کھجور اور تنوں پر تم کو سولی دلواتا ہوں پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے یعنی میں تمہیں زیادہ سخت زیادہ دے سکتا ہوں یا موسیٰ جادوگروں نے جواب دیا قسم ہے وہ ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی صداقت پر تجھے ترجیح دے تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے تو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے نا ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر کر دے واللہ خیر وعبقا اللہ ہی ہے وہ باقی رہنے والا ہے یعنی ان کو فوراں احساس ہو جاتا ہے کہ جادو کرنا ایک گناہ کا کام تھا توبہ کرنے لگتے ہیں اور جو اس کی حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے ایسے سب لوگوں کے لئے درجے بہت بلند ہیں ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے درجات بلند ہیں جنات وعدنین تجریبین تحتیہ الانہار خالدین فیہا صدا بہار باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کیا اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ ان کے لئے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا لیں تجھے کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہیں ہونا چاہیے اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے سمندر کے درمیان سے بغیر کشتیوں کے بغیر کسی اسباب کے گزرنا سوچئے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ڈرنا بھی نہیں ہے سوکھی سڑک بن گئے لیکن ادھر بھی پانی ہے ادھر بھی پانی کوئی آڈ نہیں کوئی اوٹ نہیں دور دور تک پانی ہی پانی ہے پیچھے سے فیرون اپنے لشکر کو لے کر پہنچا پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا انہوں نے جو دیکھا نہ کہ یہ تو راستہ نکل آیا خوشکی ہے بیچ میں تو وہ بھی اسی راستے پر چل پڑے لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ اپنے لوگوں کے ساتھ اسے کراس کر کے باہر نکلے پانی آپس میں مل گیا فیرون نے اپنی قوم کو گمراہی کیا تھا کوئی صحیح رہنمائی نہ کی تھی اے بنی اسرائیل ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تور کی جائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا کھاؤ ہمارا دیا وہ پاک رزق اور اسے کھا کر سر کشی نہ کرو ورنہ تم پر میرا غزب ٹوٹ پڑے گا اور جس پر میرا غزب ٹوٹا وہ پھر گر کر ہی رہا البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے اس کے لیے میں بہت در گزر کرنے والا ہوں جو تذکیہ کے طریقے پر عمل پیرا رہا اپنے گناہوں کو ساتھ ساتھ صاف کرتا رہا کہتے ہیں سارے بنی آدم خطاکار ہیں بہترین خطاکار کون ہیں جو توبہ کرنے والے اور اتائب من الدمبی کمن لا دمب لہو گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسا کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو نیت اور اخلاص دیکھا جائے گا وَمَا أَعْجَلَكَ عِنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى اور کیا چیز تجھے اپنی قوم سے پہلے لے آئی موسا اس نے عرض کیا وہ بس میرے پیچھے آئی رہے ہیں میں جلدی جلدی کر کے تیرے حضور آگیا ہوں اے میرے ربتہ کہ تُم اج سے خوش ہو جائے یہ ہے محبت جلدی جلدی اس کے آئے ہوں کہ تُو خوش ہو جائے کام تو سب نے کرنا ہے میں جلدی جلدی نماز کی طرح ہوں میں جلدی جلدی سہری کی طرف جاہوں میں جلدی 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 خدمت کی طرف جاہوں اتات کی طرف جاہوں انتظار نہ کرتی رہوں پہلے وہ اٹھے پھر میں کر لوں گی یا وہ کر رہا ہے میری کیا ضرورت ہے کتنی خوبصورت انداز سے کہہ رہے ہیں کہ میں جلدی جلدی تیرے حضور آگیا ہوں رہے رب تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے فرمایا اچھا تو سنو ہم نے تمہارے پیچھے تمہارے قوم کو ازمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا موسا سخت ڈال سے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹا جا کر اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کی کیا تمہیں دن لگ گئے تھے اتنے میں اتنی دیر لگا کے آیا ہوں یا تم اپنے رب کا غزب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی انہوں نے جواب دیا ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بودھ سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا اور ان کے لئے ایک بچڑے کی مورت بنا کر لائیا جس میں بیل کسی آواز نہیں کرتی تھی لوگ پکار اٹھے یہی ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا موسیٰ اسے بھول گیا کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے نہ ان کے لئے نفع و نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے وَقْوَلَ قَدْ قَوْلَ لَهُمْ حَارُونُ مِنْ قَبْلَ حَارُون موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ چکا تھا کہ لوگوں اس کی وجہ سے تم آزمائے گئے ہو تمہارا رب تو رحمان ہے پس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ ہم تو اسی کی پوجہ کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ ہمارے پاس واپس نہیں آجاتے موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو ڈانٹنے کے بعد حارون کی طرف پلٹا اور بولا حارون تم نے جب دیکھا تھا کہ یہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزے کی حارون نے جواب دیا میری ماں کے بیٹے میری داڑی نہ پکڑ نہ میرے سر کے بال کھینچ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تُو آ کر کہے گا کہ تُو نے بنیسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ رکھا سبحان اللہ یہ فتنہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام غصے میں تھے حارون علیہ السلام بڑے پیار سے ان سے بات کر رہے اور پیار سے ان کو سمجھاتے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ فتنہ فساد سے بچنے کے لیے کہا کہ موسیٰ آتے ہی فیصلہ کریں گے اب بھی میں اس معاملے کو بھی رہنے دیتا ہوں سمجھایا ہے سختی نہیں کی ہے فتنے سے بچنا چاہیے حکمت کے ساتھ چلنا چاہیے اور ایک کو دو فریقین میں سے ایک کو جب غصہ ہو تو دوسرا کیسے ہو اس سے بڑھے گوستہ کرے محبت سے پیش آئے سبحان اللہ کتنی حکمتیں دیتا ہے ہمیں اللہ کا کلام کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام نے کہا سامری تیرا معاملہ کیا تجھے کیا ہوا اس نے جواب دیا میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئے پس میں نے رسول کے نقشے قدم سے ایک مٹی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا میرے نفس نے مجھے ایسے ہی کرنے پر اکسایا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تو جا اب زندگی بڑھ تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھونا تیرے لیے بازپورس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھے ہرگز نہ ٹلے گا اور دیکھ اپنے اس الہ کو جس پر تُو بڑا ریجہ ہوا تھا ہم اسے جلا ڈالیں گے ریزہ ریزہ کر کے دریاں میں بہا دیں گے یہ بھی نہیں کہ سونا ہے نا واپس استعمال کر لیں گے نہیں دریاں میں بہا لیں گے لوگو تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے جس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہر چیز پر اس کا علم ہا بھی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم پچھلے گزرے وے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں کتنی مختلف لوگوں کے حالات اللہ سبحانت اللہ ہمیں سنا رہے ہیں اور ہم نے خاص اپنے ہاں سے تم کو ایک ذکر یعنی درس نصیحت اتا کیا جو کوئی اس سے مو موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت بارے گناہ اٹھائے گا اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے اور قیامت کے دن ان کے لئے اس جنم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دے ہوگا تو اعراض کیا ہوتا ہے مو موڑنا کیا ہوتا ہے اس چیز کو دیکھنا نہیں اٹھانا نہیں اسے کھولنا نہیں پڑھنا نہیں سمجھنا نہیں عمل نہیں کرنا آگے پڑھانا نہیں تو قرآن سے اعراض بہت بڑا گناہ ہے جو قرآن سے اعراض کرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے بھی آئے گا یوم ینفق فی السوری ونحشر المجرمین یوم اذن زرقا اس دن جبکہ سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی آپ پس میں چپکے چپکے کہیں گے دنیا میں مشکل ہے سے تم نے کوئی دس دن گزارے ہوں گے ہمیں خوب معلوم ہیں وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا بڑا سمجھدار انسان وہ کہے گا کہ نہیں تمہاری دنیا کی زندگی بس ایک دن کی زندگی تھی یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّ نَصْفًا کہو میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چٹگل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کو کوئی بل اور کوئی سلوٹ نظر نہ آئے گی اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے جائیں گے کوئی ذرا اکڑ نہ دکھایا سکے گا آواز رحمان کے آگے دب جائیں گی ایک سرسراہت کے سوا تم کچھ نہ سن پاؤ گے اس روز شفات کارگر نہ ہوگی اللہ یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے ہر کوئی اٹھ کے سفارش نہیں کرنے لگ جائے گا کسی میں ہمت نہیں ہوگی وخصوص لوگوں کو ازن دیا جائے گا اللہ ہی کی ازن سے بول پائیں گے وہ لوگوں کا اکلا پچھلا سب حال جانتا ہے اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے لوگوں کے سر اس حی قیوم کے آگے جھکے ہوں گے نامراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بارے گناہ اٹھائے بے ہو اور کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ سکت وہ مومن بھی ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا اور اس میں ترہ ترہ سے تنبیہات کی شاید کہ یہ لوگ کجروی سے بچیں یا اس میں ان میں کچھ ہوش کے آثار ان کی بدولت پیدا ہوں باتشاہ حقیقی اور دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وحی کی تکمیل نہ ہو جائے اور دعا کرو اے پروردگار مجھے مزید علمت آ کر شوقین بھی تھے وعدب بھی تھے اور جب جب وحی آتی تو فوراں جلدی جلدی اس کو پڑھ کے یاد کرنے کی کوشش کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کو تمہارے دل میں جمائیں گے جب تک بات پوری نہ ہو جائے وحی کی تکمیل نہ ہو جائے سیشن پورا نہ ہو جائے اس وقت تک جلدی نہ کرو اور دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ مزید علم دے ابن مسعود رضی اللہ جب یہ دعا پڑھتے تو دعا کرتے اللہم زدنا ایمانا اے اللہ میرے علم ایمان اور یقین میں اضافہ فرما ہمیں بھی علم میں اضافہ مانگنا چاہئے تو ایمان میں بھی یقین میں بھی فہم میں بھی ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عظم نہ پایا یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو وہ سب تو سجدہ میں گر گئے مگر ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا اس پر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا دیکھو تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے ایسا نہ ہو کہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مسئیبت میں پڑ جاؤ یہاں تو تمہیں یہ اسائشیں حاصل ہیں نہ بھوک یہ ننگے رہتے ہو نہ بھوک اور پیاس اور دھوک تمہیں ستاتی ہے لیکن شیطان نے اس کو بسکلایا کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے عبدی زندگی اور لا زوال سلطنت حاصل ہوتی ہے آخر کار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے نتیجہ یہ ہو کہ فوراں ہی ان کے سطر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھاکنے آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی راہ راست سے بھٹک گیا پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اس کی توبہ قبول کی اسے ہدایت بخشی فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ تمہیں ایک دوسرے کے دشمن ہو کر رہو گے اب اگر میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے یعنی پیروی کرے گا نہ وہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مرتلا ہوگا اور جو میرے ذکر سے مو موڑے گا اس کے لیے دنیا کی زندگی بھی تنگ ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے وہ کہے گا پروردگار میں تو آنکھوں والا تھا مجھے یہاں کیوں اندھا کر کے اٹھایا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جبکہ وہ تمہارے پاس آئی تھی تو بھی اندھا بنا رہا تھا تو نے ان کو بھلا دیا تھا اللہ کی یاد سے مو موڑنے کا نتیجہ یہ ہے ساری نعمتوں کی باوجود زندگی گھٹن کا شکار نائت منانے قلب نہ شرح صدر ظاہری طور پر ساری خوشحالی ہوتی ہے وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِمْ بِآَيَاتِ رَبِّ اسی روز آج تو بھلایا جا رہا ہے اسی طرح اسی طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم حلاق کر چکے ہیں جن کی بستیوں میں آج ہی چلتے پھرتے ہیں در حقیقت اس میں بہت سے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اکلے سلیم رکھتے ہیں اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات تیہ نہ کر دی گئی ہوتی اور محلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا فیصلہ جھکا دیا گیا ہوتا پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اپنے رب کی حمد و صدا کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی شاید کہ تم راضی ہو جاؤ اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی وہ تو ہم نے انہیں عزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے تیرے رب کا دیا و رزق حلال ہی بہتر اور پاہندہ تر ہے اپنے اہل و ایال کو نماز کی تلقین کرو خود بھی اس کے پابند رہو ہم تم میں سے کوئی رزق نہیں چاہتے یعنی لا نسألو کا رزقا ہم تم سے رزق نہیں مانگ رہے رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں اور انجام کی بھلائی تقوہی کے لیے ہے وہ کہتے ہیں یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کوئی موجزہ کیوں نہیں لاتا اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا واضح بیان نہیں آگیا اور اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ ہوتے جو کہتے ہیں اے پروردگار تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا ذریع و رسوہ ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے اے ربی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو ہر ایک انجام کے انتظار میں ہے پس منتظر رہو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سی دی رہ چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انتا نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہ وبرکاتہ